ناظرین یوم پاکستان آج شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے مرکزی تقریب پریٹ ایوی نیو شکر پڑی آئیں سلام آباد میں شروع ہو گئی ہے آپ سے براہ راست شیئر کرتے ہیں یہ خوابِ حضرتِ اقبال کیسا رنگ لایا الگ چمن کی فضاؤں کی روشنی کو سلام بہت کٹھن تھا سفر رب نے کر دیا آسان جو زخم زخم دوئے ان کی بے بسید کو سلام یہ دیس کلمہِ حق کی صدا سے پایا ہے عجب کمالِ حقیقت کی بندگی کو سلام میرے وطن تیرہ تازگی کو سلام خدا کرے کہ یہ یومِ وطن مبارک ہو پیامِ امن و اخوت کی چاشنی کو سلام میرے لہو سے گر ہو بقائے وطن تو ایسی موت اور ایسی زندگی کو سلام معزز خواتین و حضرات شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد سے لیفننٹ کرنل محمد شفیق ملک اپنے ساتھی کمنٹر فرا سادیہ نور الحسد اور سادیہ صدار کے ساتھ آپ کو خوش آمدی کہتا ہے جہاں مسلح افواج کی مشترکہ یومِ پاکستان پریڈ جاری پریڈ اپنی مقررہ جگہ لے چکی ہے اور اب علم بردار دستہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچبی ہمیں سلامی کے چبوترے کے سامنے اپنی مقصود جگہ لے گا محضر خاتین وزات السلام علیکم اور صبح بخیر آپ سب کو ستترواں یومِ پاکستان بہت بہت مبارک ہو آج کی سب سے بڑی تقریب یومِ پاکستان پریڈ کی لائیو کا وز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں سب سے پہلے درخواست کروں گا کل ہمیں شفیق سے کہ وہ ہمیں پریڈ کی ترتیب کے حوالے سے آگا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلح افواج کی مشترکہ یومِ پاکستان پریڈ اپنی جگہ لے چھوٹی ہے اور علم بردار دستہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے سلامی کے چبوترے کے سامنے اپنی جگہ لے گا یہ باوقع دستہ تینوں مسلح افواج کے جوانوں پر مجھتے ہیں جس کی قیادت میجر حسن شہزار دوگر کے رہی ہیں اور جن کا تعلق ستر پنجاب رجمنٹ سے ہے ان کا نعرہ ہے المحافظ علم بردار دستے میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹننٹ بلال آزم اور پاکستان ائر فورس کی نمائندگی لیفٹننٹ نائم احمد کر رہے ہیں اس علم بردار دستے میں شامل کیپٹن زہیب، کیپٹن راشد، کیپٹن فضل، کیپٹن حارس، کیپٹن زہین، کیپٹن حیدر، کیپٹن سرمت، کیپٹن شازیب اور کیپٹن پراز یہوں میں پاکستان پریڈ کے مختلف دستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اشکال جارہای ملونج اگلین سپسیر ہے اور مجھے اگل رئی بسیر ہے دانی میں سپس بسیر ہے اگلان سپس بہتشم وقت وہ سپس بڑی انگیز سپس بڑی اپنیز میں ملقی رائعہ سپس بڑی اپنیز رائعہ از ایک سپس بڑی اگل bearing جارہاً ملوس جارہاً اگل اگل سپس بڑی اگل وقت تو انگیز جارہاً درہ وراء ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تو ہے تو میرا نام ہے تبتی دپہر میں نقلستان ہے تو میرا پاکستان ہے میری ذات کی پہچان ہے تو میرا پاکستان ہے میجر حسن شہزاد ڈوگر جن کا تعلق المحافظ بیٹیلین ستر پنجاب ریجمنٹ سے ہے آج کے اس باوکار علم بردار دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہ نوجوان ہماری مقدس ترین روایات کے امین ہیں پاک بحریہ کا دستہ اور یہ پاکستان کا سب حلالی پرچم تھامے پرچم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور جس کی حرمت کے لیے یہ نوجوان کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے جان جاتی ہے بے شک جائے برچم نہ تیرا جھکنے پائے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے جان دینا جہادِ اکبر برشت علم بردار دستہ سلامی کے چلدرے کے این سامنے اپنی مقررہ جگہ سنبھال دیکھتے ہیں مارچنگ کا انتہائی خوبصورت انداز تنظیم یقین اور اتحاد کی بہترین مثال علم بردار دستہ سلامی کے چبوترے کے بلکل سامنے اور تمام محاضرین کڑے ہو کر علم بردار دستہ کے لیے موجود یہاں جس میں ہمارے غیروں کی مہمان بھی شامل ہیں بامی پرچم کے عزاز میں تمام حاضرین پرشت کے سکرین علم بردار دستہ میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹنیٹ بلال آزم اور پاکستان ائر خورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹنیٹ نائم احمد ترہی جیسے یہ علم بردار دستہ اپنی جگہ لے گا تو ہم انشاءاللہ شفیق سے یہ جانیں گے کہ جو ترطیب ہے پریڈ کی وہ کیا ہوگی اور وہ تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے پریڈ گاؤن کے بلکش مناظر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر علم بردار دستہ اس علم بردار دستے میں شامل یہ جوان یہاں میں پاکستان پریڈ کے مختلف دستوں کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ان میں شامل ہیں کیپٹن زہیب، کیپٹن راشد، کیپٹن پزل، کیپٹن حارس، کیپٹن زہین، کیپٹن حیدر، کیپٹن سرمت، کیپٹن شہزیب اور کیپٹن فراس رنگ اجلا شفاف پانی رنگ ہے سبز اس کہانی جو بھی ہے نام اپنی دھرتی کا ہم نے رکھا ہے اس جوانی کا کترہ کترہ بجا کے رکھا زرہ زرہ سجا کے رکھا جس کی رو سے جلے نموے ودن پر دیا تک مجھا کے رکھا جس باوقار انداز میں علم کو لے کر آیا جاتا ہے اس پریڈ میں وہ نشانی ہے اور علامت ہے اس بات کی کہ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں کیسی اہمیت حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ حسین پرچم اسے ہم کہتے ہیں یہ پرچموں میں عظیم پرچم اتائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم علم برداری دستہ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے اور ان کے سامنے موجود ہیں پریڈ کمانڈر بگیڈیر آمیر احسن نواز پریڈ سیکنڈین کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک اور پریڈ سٹاف آفیسر لیپنین کمانڈر سکلین کازمی جن کا تعلق پاکستان نیوی سے کل سب آپ ہمیں اس پریڈ کی کرتیب کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں اب سے کچھ دیر میں مسلح افواج کے سربراہان چیئرمن جوائنٹ چیفز اور سٹاف کمیٹی وزیر دفاع اور وزیر آزم اسلامی جمہوری پاکستان پریڈ وینیو میں تشریف لائیں گے ٹرامپ پیٹرز آج کی تقریب کے مہمانے خصوص صدر اسلامی جمہوری پاکستان جناب ممنون حسین کی آمد کا اعلان کریں گے میں مہمانے خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی طرح نہ بجائے جائے گا جس کے بعد پریڈ کمانڈر مہمانے خصوصی کو پریڈ کے معاینے کی درخواست کریں گے نوردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ ٹین نوردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پریڈ کے معاینے کے بعد پاکستان اے فورس اور پاکستان نیوی کے ہواباز چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل سہیل آمان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا تقریب کے مہمانے خصوصی پریڈ سے خطاب فرمائیں گے جس کے بعد پریڈ مارش پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی مارش پاسٹ کے بعد پاکستان آرمی ایوییشن اور پاکستان نیویل ایوییشن کے ہواباز فلائی پاسٹ جبکہ پاکستان ائر فورس کے شاہین فضائی مظاہرہ پیش کریں گے جس کے بعد تینوں مسلح افواج کے کمانڈوز دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے اور آخر میں وطن سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف سکولوں کے بچے راحت فتح علی خان کے ساتھ آئی ایس پی آر کے تیار شدہ ملی نغمے پیش کریں گے اس وقت پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کپٹن ناس جمال خٹک جن کا دالک پاک فضائیہ سے ہے لیپٹن کمانڈر سکلین کازمی پاکستان نیوی اور بریگیڈیر پریڈ کمانڈر بریگیڈیر آمر حسن نواز علم مردار رستے کے سامنے آپ کے شکریم پر موجود ہے اب جبکہ ہم مہمانان گرامی کیامت کے منتظر ہیں ضروری ہوگا کہ کنل صاحب یہاں پہ تئیس مارش کو منعقد ہونے والی اس خاص پریڈ کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ پس منظر آپ بیان کریں یوم پاکستان پریڈ اس عزم کا عیادہ ہے کہ قوم اور افواج پاکستان دفاعی وطن کے لیے ہما وقت تیار ہیں اس پریڈ کا آغاز انیس سو چھپن میں ریس کوس گراؤنڈ راولپنڈی سے شروع ہوا جو تینتیس سال یعنی انیس سو اولان میں تاک جاری گئی خواتین و حضرات وائز چیف افیر سٹاف ایر مارشل ازد لودھی حلال امتیاز ملیٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں معزز خواتین و حضرات ستتر برس قبل آج ہی کے دن منٹو پارک لاہور میں ہونے والے تاریخی اور اہد ساز اجلاس میں جو کراداد منظور کی گئی اس نے سات برس کی قلیل مدت میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسی مملکت کو جنم دیا جس کی بنیاد نظریہ تھا وہ نظریہ جس سے قوم نے اپنی سمت کا تیون کیا خواب سے سوچ اور سوچ سے حقیقت کا سفر آسانی سے تیع نہیں ہوا آزادی کے ستر برس ہماری جہد مسلسل کے آئینہ دار ہیں اور اس طوفان بلاخیز نے ہمیں وطن کی سالمیت دفاع اور تفض کے حوالے سے کئی آزمائشوں سے گزارا مگر قوم کے عظم و حمت نے ثابت کر دیا کہ ہمیں ایک زندہ قوم ہیں جو اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے شکر پر یہاں پریڈ گراؤن میں حاضرین کی ایک کثیر تعداد جس میں شامل نوجوان بچے خواتین مومر افراد کے ساتھ ساتھ عالی سیول و فوجی حکام اس وقت پریڈ کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں انیس سو نوے سے دو ہزار پانچ تک یعنی پندرہ سال جنا ایونیو اسلام آباد مسلح فوج کی پریڈ کا مرکز رہا دو ہزار ساتھ اور دو ہزار آٹھ میں جنا سپورٹس کامپلیکس میں یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا رہا دو سال کب سات سال کے وقفے کے بعد یوم پاکستان پریڈ کا سلسلہ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے شروع ہوا جہاں آج یہ پریڈ جاری ہے پاکستان اے فورس کے شہینوں کا دستہ پریڈ خواتین و حضرات چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد زکاولہ نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں خواتین و حضرات ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی مگر آزادی کو برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی جنگ ابھی جاری ہے دہشتگردی کی خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام ادارے اور پاکستانی عوام بھی برسر پیکار ہیں خواتین و حضرات آج کی یوم پاکستان پریڈ میں جو دستے شامل ہیں ان کو مختلف کولمز میں ترتیب دیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے مارچنگ کولمز یعنی پیادہ دستے جس میں پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس مجاہد فورس فرنٹیر کور خیبر پختونخوا پاکستان رینجرز پنجاب پاکستان پلس ٹرائی سرویسز لیڈی آفیسر ٹرائی سرویسز نرسنگ سرویسز پاکستان بوئی سکاؤٹس پاکستان گرل گائٹس ٹرائی سرویسز بینڈ اور ترکی کا جانساری بینڈ جسے مہتر بینڈ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ٹرائی سرویسز سپیشل سرویس گروپ ایس ایس جی اور پیپلز لیبریشن آرمی چائنا اور سعودی سپیشل فورسز کے دستے شامل ہیں ماؤنٹیڈ کولمز یعنی سوار دستوں میں ائر فورس ائر ڈیفنس آرمی انجینئرز آرمی سیگنلز اور ایس پی ڈی کے دستے شامل ہر اس کے علاوہ آزا جمہو کشمیر گلگت بلتستان بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ کے ثقافتی فلوٹس بھی آرش کی پریڈ کا حصہ ہیں اٹھارہ پنجاب ریجمنٹ دی ڈیزرٹ ہاکس بٹیلین لیڈیز این جنٹلمن چیف اکامی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری has arrived at the parade venue خون دل دے کے نکھاریں گے رکھ برگے گولا ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے خواتین و حضرات تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا ہم کامجاب ہوئے آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے آپریشن رد الفساد محض ایک ملٹری آپریشن کا نام نہیں بلکہ ایک تصور مسمم ارادہ اور پاکستانی قوم کا عزم سلام ان ماں بہنوں بیویوں اور بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نچھا بڑھ دیئے فخر ہے ہمیں ان غازیوں کی بہادری پر جو دفاع وطن کے لیے ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر کیونکہ وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے جی مزید خاتین حضرات یہ فنٹی کور کا دستہ یوم پاکستان ایک خوبصورت دن ہے ایک جذبے کا سفر ہے ایک اہد کی تجدید ہے روشن صبح کی نوید ہے یوم پاکستان پریٹ کا انعقاد اس بات کی غمازی ہے کہ دہشت گردی کے قدم اکھڑ چکے قوم متحد اور یکسو ہیں اور انشاءاللہ ایمان اتحاد اور تنظیم سے آگہی کا نور اترے گا ہر طرف پاکستان ابرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لیڈیز اور جنٹلمن جنرل زبیر محمود غیات نشان امتیاز ملٹری ہز آرائیف اتھا پریڈ وینیو خاتین وزاد سرخہ شمالوں بھر آپ جنوبوں کے کلیانوں ریت نقلستانوں گھنے جنگلوں کی سرزمین پاکستان جس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ محبت کسی احتمام کی محتاج نہیں بلکہ دھرتی پہ دھڑکنے والے ہر دل کی میراس آج ہم یہاں موجود ہیں تو کسی جذبے کے سبب اور یہ جذبہ اس قابل ہے کہ اس کا جشن منایا جائے اور آج کی پریڈ اس حوالے سے تاریخی ہے خواتین و حضرات کہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار پیپلز لیبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین سعودی سپیشل فورسز کی مسلح حاضرین کی یہ کسیر تعداد یہاں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فریڈ کمانڈر بگڑیر آمیر احسن نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علم برداد دستا موجود ہیں فریڈ کمانڈر آج سب ایک دو روز سے سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی لیکن آج ایک روشن صبح تئیس مارچ سال دو ہزار سترہ شکر پر یہاں گراؤنڈ اسلام آباد اور غیر ملکی مہمان یہاں موجود ہمارے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ آج کی اس پریڈ میں آلہ سیولو فوجی حکام غیر ملکی مندوبین اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پیپلز لیبریشن آمی عوامی جمہوریہ چین سعودی سپیشل فورسز اور ترک مہتر بینڈ کے دستے آج کی سپریڈ کا حصہ ہے پاک فضائیہ کا دستہ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں حاضرین کی کثیر تعداد اور اس کثیر تعداد میں بھی ایک کثیر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جو انتہائی ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ اس جذبہ حب الوطنی کو سیلیبریٹ کرنے آشکر پر یہاں پریڈ گراؤن میں موجود ہے آج کی سپریڈ کو مختلف دستوں میں ترتیب دیا گیا ہے جس میں مارچنگ کولمز ماؤنٹڈ کولمز میکنائز کولمز اور اس کے علاوہ مختلف سکافتی فلوٹس آج کی سپریڈ کا حصہ ہے ایک روشن سپ امید کی کرن ایک اہد کی تجدید لیڈیز جنٹلمن دیفنس منسٹر خواجہ محمد آسف has arrived at the parade venue خواتین حضرات وزیر دفاع خواجہ محمد آسف پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آسف خواتین وحضرات افواج پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ عوام کا ان پر غیر متزلزل اعتماد ہے پاک افواج وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندہ قومی یک جہتی کی آئیندار پاکستانیت کی علامت اور دفاع وطن کی زمانت ہیں افواج پاکستان نے دفاع وطن کے بنیادی فریضے کے ساتھ ساتھ ملکی تعمیر ترقی اور فلاو بہبود میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے میری وفا کا تقاضہ ہے جان ساتھ کرو میرے وطن تیری مٹی سے ایسا پیاد کرو میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو میرا نصیب کہ میں ایسا بار بار کروں جو خون دل سے چمن کو بہار سوپ گئے اے کاش ان میں کبھی خود کو میں شمار کر اے کاش مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے شکر پڑھی یہاں پر ایک گراؤنڈ اور لائف کوریج خاتین حضرات مختلف رجمیت کے جھنڈے اور یہ پرید گاؤنڈ کے انتہائی لیڈیز وزیر وزیراعظم نے ہاتھ کلا کر دیجئے نہایت پروکار فریقے سے یہ دستہ سلامی کے چبوت سے سامنے رکھ گیا وزیراعظم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف وزیراعظم چیرم چیرم جنس چیف سب سطف سطف وزیر اعظم اسلامی جمہور پاکستان جناب محمد نواز شریف سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں اور سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف چیمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف آمی سٹاف سے مسافہ کر رہے ہیں چیف آف نیبل سٹاف اور وائس چیف آف ائر سٹاف کل سب ہمیں انتظار ہے اپنے آج کے مہارین خصوصی کا صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی آمد متوقع ہے وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان اور یہ حاضرین کی کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس پریڈ میں اور اب سے کچھ دیر میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان جناب ممنون حسین پریڈ وینیو میں تشریف لائیں گے ٹرامپیٹرز ان کی آمد کا اعلان کریں گے آج کی اس پریڈ کی جو ملفرد بات ہے وہ حوالی دیرے چین کے ٹرائے سروسز اور سعودی سپیشل فورسز کے دستے کی شمولیت اور اس کے علاوہ ترک ملٹری بینڈ جسے مہتر بینڈ کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے وہ بھی آج کی اس پریڈ کا خصوصی حصہ ہے خواتین وزرات ٹیمپیٹرز کی آواز اشارہ ہے صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی پریڈ وینیو میں آمد کا محسوس حاضرین صدر پاکستان جناب ممنون حسین پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کی حفاظت میں صدارتی بگی پہ سوار سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں کمانڈنٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کنل عبدالمنان صدارتی بگی کے بائیں جانب چپ کے دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایجیوٹنٹ میجر فیزان تصدق بھٹا موجود ہے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سات جون انیس سو ارتالیس کو بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنے دست مبارک سے اس یونٹ کو پاکستان کا پرشم اتا کیا وزیراعظم پاکستان استقبال کریں گے صدر مملکت کی سلامی کے چبوترے کے تشریف لانے کے بعد صدارتی بگی کے دائیں جانب کمانڈانٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کرنل عبدالمنان جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایجیوٹنٹ میجر فیزان تصدق بھٹا موجود ہے جیسا کہ فرہ بتا رہی تھی کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کو ساتھ جون من سوڑ تالس کو بابا ایک قوم کا عزاز محمد علی جانب اپنے دست مبارک سے پرشم اتا کیا اور اس یونٹ کو تمام سردرانہ میں ملکت کو گارڈ آف آنر پیش کرنے کا عزاز کی حاصل ہے جو کہ ایک منفرد عزاز ہے ٹین ناردرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ کا دستہ آمد کور کی سینئر ترین ریجمنٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے شاہ سواروں کا یہ خوبصورت انداز اور اب سے خوش دیر میں سردر مملکت کی بگی این سلامی کے چبوتوے کے سامنے رکھ جائے گی آج کی اس تقریب میں چیف آف افریقن نیشنل ڈیفنس فورس جنرل سولی زچاریہ اور عوامی جمہوریہ چین کے میجرنل لی جیان بو آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں صدر مملکت کی آمد پر جیسے بھی کلن صاحب کو بتا رہے تھے غیر ملکی مہمانیاں موجود اور وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نوال شریف صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمون حسین اسے مسافہ کر رہے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں اور صدر مملکت سلامی کے چبوتوے کی جانب بڑھ رہے ہیں جو میں پاکستان ایک خوبصورت دن ایک روشن صبح صدر پاکستان سلامی کے چبوتوے کی جانب وزیر آزم پاکستان جناب محمد نوال شریف ہمراہ ہیں اور سلامی کے چبوتوے پر صدر پاکستان کا استقبال کیا جائے گا استقبال کرنے والوں میں وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف چیرمن جوائنٹس چیفز اف سٹاف کمیٹی چیف اف آرمی سٹاف چیف اف نیول سٹاف اور وائس چیف اف ائر سٹاف موجود ہیں اور اب پریڈ صدر پاکستان سلامی کے چبوتوے پتر شریف لے آئے ہیں پریڈ میں مانے خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور کونی کرنا ببائیں گے صدر سلام صدر رابی ڑکستان ما جز آئے کردس دستا ز denkیں جا تین از پکستان که آwheenerان ٹکستان ٹکستان موسیقی 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 جن کے دائے جانب پریٹ کمانڈر پریگیڈیر آمیر ایسی نواز موجود ہیں سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صدر پاکستان جیپ بے سوار صدر کے ملیٹری سیکپری برگیڈیر عبد المعید اور پریٹ کمانڈر برگیڈیر آمیر احسن نواز کے ساتھ آج کی اس پریٹ کو مختلف کولمز میں ترتیب دیا گیا ہے جن میں سب سے پہلے مارچنگ کولم ماؤنٹڈ کولمز میکنائز کولم اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت ٹین ناردرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ کے دستے کو بہترین پارکستان سکتے ہیں جن میں دیکھیں دیکھیں بہترین کل موجود موجود جیپ بہترین موسیقی طرح جیپ بہترین موسیقی پاکستان جیپ بہترین موسیقی پاکستان پریٹ کا معاینہ کریں گے سب سے پہلے The Queen of the Battle Infantry Regiment کے دستے 18 Punjab Regiment کا دستہ Desert Hawks Battalion کے نام کے طور پر جانی جاتی ہے Khalola Battalion 21 Frontier Force Regiment کا دستہ 10 Northern Light Infantry Regiment کا دستہ پاکستان کی وائب چہار جہیتی قوت پاک بہریہ کا دستہ پاک بیزائیہ کا دستہ پاکستان Air Force کے شاہین 760 مجاہیز بٹیلین کا دستہ انکتال لوگ خیبر پکتونکواں سے ہے علم بردار دستہ علم بردار دستے کا معاینہ کر رہے ہیں صدر پاکستان پاکستان رینجرز پنجاب جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب اسلام آباد پولیس ترائی سرکسز لیڈی آفیسرز کا دستہ ترائی سرکسز نرسینگ سرکسز کا دستہ وائی سکاوٹس کا دستہ وائی سکاوٹس کا دستہ کا معاینہ کر رہے ہیں صدر پاکستان اور جو اس پر چیف سکاوٹ پاکستان بھی ہے گرل گائیڈز کا دستہ ٹرائی سرکسز سپیشل گروپ کا دستہ یعنی ایسس جی وزیراعظم پاکستان جناب خمد نماز شریف چیف آفارنی سٹاف چہدر قمر جاوید باجبہ دائم آباد تیری حسین انجمن اے وطن اے وطن تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے تیرے شہروں کا سکھ تا قیامت رہے تا قیامت رہے یہ بہار چمن اے وطن اے وطن تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں مسکراتے رہیں تیرے کوہ و دمن اے وطن اے وطن تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن دائم آباد تیری حسین عزیز خاتین و حضرات پریڈ کے موہینے کے بعد پریڈ لیا ان کو قائدہ محمد علی زینہ کے خوبصورت پورٹریٹس اور تصاویر سے بھی سجایا گیا ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن کے رہنمہ اصول اور بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے خوبصورت پھول جو کہ اس پریڈ بینیوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائے ہیں سپریڈ کے موہینے کے بعد صدر پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں خواتین و حضرات آپ سے کچھ دیر میں پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کے ہواباز چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل سحیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائے پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لے جا رہے ہیں تمام موزز مہمان سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں جن میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین مزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف چیف آف ایر سٹاف جنرل کمر جاوید باجوار چیرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے علاوہ تمام موزز مہمان سلامی جنرل You will now witness fly past by Pakistan Air Force and Pakistan Naval Aviation Aircraft Led by Chief of the Air Staff Pakistan Air Force Air Chief Marshal Suhail Aman Nishani Imtiaz Military This tradition to lead inspires each soul in Pakistan Air Force خواتین و حضرات پاک فضائیہ جہاں انیس سو پین سٹھ اور اکھتر کی جنگوں میں نمائی خدمات سر انجام دے چکی ہے وہیں دہشتگردی سین امٹنے میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہے ضرب عزب کی کامیابی دونوں افواج کے مضبوط رابطوں کی زندہ مثال ہے خواتین و حضرات نگاہیں مرکوز رکھئے پریڈ وینیو کے دائے جانب کہ پاک فضائیہ کے سرورہ کا تیارہ کسی بھی وقت نمدار ہوا چاہتا ہے اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائے جانب سے ائر چیف مارچل سوحیل عرمان اپنے ایف صورت تیارے کو اڑھاتے ہوئے پریڈ وینیو کے جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر ممدقت کو سلامی لیڈیز اور جنٹلیمین ساقب اتھر دل جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی فارمیشن وینگ کمانڈر مصطفیٰ اور اجزئی کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے ان کے ہمراہ سکورڈ لیڈر تاریخ بہاب سکورڈ لیڈر نادر شاہ اور سکورڈ لیڈر علی خان پرواز کر رہے ہیں وینگ کمانڈر پیزادہ ارمغان تیادت کر رہے ہیں ایف سیونٹ پی جی کی فارمیشن کی ان کے ہمراہ سکورڈ لیڈر محمد عظم فلائٹ لیفٹرنٹ عمر احمد اور فلائٹ لیفٹرنٹ طلح سرور پرواز کر رہے ہیں لیڈیز اور جنٹلمن ناو اپروچنگ طورز دی رائٹ is the formation of ایف سیونٹ پی ایرکرافت of number 18 سکورڈن ایف سیونٹ تیاروں کی قیادت وینگ کمانڈر یاسر سلیم کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں فلائٹ لیفٹرنٹ عاطف احسان اسکورڈ لیڈر جمال عبدالناصر اور وینگ کمانڈر یاسر علی آج کا فلائٹ پاسٹ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شامل میراج تیارے اپنی فقید المثال خدمات کے پچاس سال مکمل کر رہے ہیں اسی مناسبت سے پاک فضائیہ کے تمام میراج سکورڈنس کی نمائندگی کرتے ہوئے سات میراج تیارے فلائٹ پاسٹ میں شریک ہیں اس فرمیشن کی قیادت وینگ کمانڈر فاروق حیدر تارڑ کر رہے ہیں جبکہ فلائٹ لیفٹرنٹ امان اللہ عباسی اسکورڈر بقار عباس اور اسکورڈر موسن ان کے ہمراہ اڑ رہے ہیں اور اب تین میراج تیارے تیاروں کی فرمیشن وینگ کمانڈر عابر مزبا کی قیادت میں پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہی ہے اس فرمیشن کے دیگر میمبران میں فلائٹ لیفٹرنٹ زہیم خالد اور فلائٹ لیفٹرنٹ عبداللہ شامل ہیں جو اپنے منفرد انداز میں آپ کے سامنے گلڈن جبلی منائیں گے اور یہ خواتین و حضرات ایک منفرد و دلکش انداز میں متشر ہوتے ہوئے ہیں بیراج تیاروں پاک فضائیہ کے ایویکس تیارے پریڈ وینیو کی جانب پرواز ہے آگے پرواز کرنے والا تیارہ کراکورم ایگل تھریگ ہے جس کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر فور سکورڈن سے ہے اس تیارے کو گروپ کیپٹن زلفقار علی شاہین کی قیادت میں وین کمانڈر فیصل نواز اور اسکون لیڈر موسن اڑا رہے ہیں جبکہ اسکون لیڈر فراز ٹیکٹیکل ڈائریکٹر کے فرائز انجام دے رہے ہیں دائیں اور مائے جانب پرواز کرنے والے سیپ ٹو تھاؤزنٹ تیارے ہیں جن کا تعلق نمبر ثری سکورڈن سے ہے ان تیاروں کو گروپ کیپٹن اتزاز حسین وین کمانڈر بلال انام وین کمانڈر عیزت شہزاد اور وین کمانڈر خورم بشیر اڑا رہے ہیں اب ایکس تیاروں کے بعد پاک فضائیہ کے آئیل سیونٹی ایڈ اور سیونٹی تیارے سلامی کی اچھبوتر کی جانب بڑھ رہے ہیں فارمیشن کی قیادت آئیل سیونٹی ایڈ تیارے کے کپٹان وین کمانڈر شیراز قیسر ازغر کر رہے ہیں بائے جانب اڑھنے والے سیونٹھرٹی تیارے کا تعلق نمبر سکس سکورڈن سے ہے جبکہ دائے جانب نمبر ٹوئنٹی ونٹی ایڈ سکورڈن کا سیونٹھرٹی تیارہ پرواز کر رہا ہے آپ کو یہ بتاتے شلے کہ بائے جانب اڑھنے والا تیارہ وہی ہے جس کے ہوابازوں نے جولائی دوہزار سولہ میں برطانیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل ائر کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کے پرچم کو سربلند کیا پاک بہریہ کے دو پی تری سی اورین تیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے جانب بڑھ رہے ہیں ان تیاروں کا تعلق پاک بہریہ کے نمبر اٹھائیس سکورڈن سے ہے جو دشمن کی عبدوزوں اور سمندری جہازوں کو ڈھونڈ کر ٹکانے لگانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ فارمیشن کیپٹن شہداد حامد کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے ان شاہینوں کا نعرہ ہے فنسنہ علی القوم القافرین خواتین و حضرات تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان نیوی کے قاری محمد عمران داوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن زباق الخیل ومن زباق الخیل ترہبون به عدو واللہ وعدو وکم ترہبون به عدو واللہ وعدو وکم وآخرین من دونیم وآخرین من دونیم لا تعلمونہم اللہ يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل اللہ وما تنفق من شيء في سبيل اللہ الoseیوی وَخَفْلَنَا وَبُقْلَهُ وَعَنْتُمْ لَا تُظْلَنُمْ صدق اللہ علیہ وسلم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور تیار رکھو اپنی طاقت اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ حبت تاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ کی راہ میں اس کا صلح تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز نائنصافی نہیں کی جائے گی عزیز خاتین و حضات صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے جناب ممنون حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد نواز شریف وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان وزراء اکرام حراقین پارلیمنٹ چیئرمن جوائن چیفز آف اسٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان چیف آف ساؤت افریکن نیشنل ڈیفنس فورس جنرل سالے ذکریہ سفراء اکرام اور دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران پریڈ کمانڈر شرکائے پریڈ اور میرے عزیز پاکستانی بھائیو السلام علیکم آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ایک عدم کی کہانی بیان کرتا ہے وہ عدم جو یقین میں بدلہ تو اس کی طاقت نے برسغی کے مسلمانوں کو قائد آدم کی دور اندیش قیادت میں ایک ایسی قوت عطا کر دی جس کی جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کی تاریخ و جغرافیہ دونوں تبدیل ہو گئے اور بے سنت قوم کو ایک واضح نظریاتی شناخت مل گئی بساطح عالم پر جس کا نقش دائمی ہے آج کے دن ہم قیام پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے ان شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عدم کرتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی خوشحالی اور سالمیت کے لیے کبھی کسی قربانی سے درغ نہیں کیا جائے گا پریٹ گراؤن میں عدم و حمد کی روشنی سے چمکتے ہوئے میرے جری جوانوں کے چہرے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک ہمارے اس عدم کو ظاہر کرتی ہے موزیس خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے ہماری روایتی و ایٹمی طاقت کا مقصد عالمی اور علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے اس لیے ہم پوری دنیا خاص طور پر اپنے ہمزائیوں کے ساتھ امن اور دوستی چاہتے ہیں لیکن بھارت کا غیر ذمہ دارنا طرز عمل اور اس کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باونری کی مسلسل خلاف وردی کے واقعات نے خطے کے امن کو دعو پر لگا دیا ہے خواتین و حضرات ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ تقسیم بلے سغیر کے نامکمل ایجنڈے یعنی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے اس مقصد کے لیے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس سچلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ علاقائی سلامتی اور پائدار امن کا خواب شر بندہ تعبیر ہو سکے خواتین و حضرات پاکستان گزشتہ چند برسوں سے دہشتگردی کے خلاف برسل پیکار ہے اس جنگ میں ہماری افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کمال بہادری کے ساتھ کام کیا ہمارے ان شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان پہلے کی نزبت زیادہ محفوظ ہے میں واضح کرتا ہوں کہ آپلیشن ضرب عدد کے بعد رد الفساد کے تحت کارروائیاں بچے کچھے دہشتگردوں کے خاتمے تک جاری رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچھل دیا جائے گا اس سلسلے میں یہ امر باعث اتمنان ہے کہ پاکستانی قوم نے دہشتگردی کے خلاف جس عظم کے ساتھ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیا ہے اس سے انتہا پسندانہ بیانیہ کی بنیاد اکھر چکی ہے میرے عزید اہل وطن مجھے خوشی ہے کہ ہماری معیشت مستاقم ہو رہی ہے اور پاکستان خطے میں ایک مضبوط اقتصادی طاقت کی حیثیت سے ابر رہا ہے ترقی کے سفر میں ہمیں اپنے پرخلوط دوستوں اور برادر ممالک کا بھرپور تعاون حاصل ہے جن میں چین کا مخلصانہ کردار خاص طور پر قابل ذکر ہے اقتصادی رہداری کے عظیم الشان منصوبے میں دونوں ملکوں کی شراکت نے پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کا دروازہ کھول دیا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج کی پریڈ میں عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز ڈیلیبریشن آرمی کا دستہ بھی شریک ہے جو ایک تاریخی واقعہ ہے اس سے قبل چینی فوج نے بیرون ملک کبھی کسی پریڈ میں شرکت نہیں کی یہاں سعودی عرب کے فوجی دستے کے علاوہ جنوبی افریقہ کی نمائندگی بھی موجود ہے جبکہ ترک ملٹری بینڈ اپنی سرولی دھنے بھکیر کر اس دن کو یادگار بنا دے گا جس پر ہم اپنے ان تمام دوستوں کے شکر گدار ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ امن ترقی اور خوشحالی کے عظیم تر مقاصد کے لیے انہیں ہمارا تعابون ہمیشہ حاصل لے گا خواتین و حضرات اور میرے بہدر جوانوں پریٹ کے شاندار نقاط پر میں اس کے کمانڈر شرکہ مقامی انتظامیہ اور سی ڈی اے کو شاباش دیتا ہوں ہمیں اپنے افسروں اور جوانوں کی مستعیدی عالی آسکری میار بہترین نظم و ضبط اور جدید حربی ساز و سامان پر فخر ہے میرے بہدر جوانوں اسی جوش و جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی حفاظت کرتے رہیے تاکہ ایک مضبوط طاقتور اور جمہوری پاکستان کا سب زلالی پرچم تاب عابد سر بلند رہے آمین میری بہترین دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین پاکستان پائندہ بار خواتین و حضرات خواتین و حضرات اب پریڈ قومی نارہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی نارہ لگائے جائے پریڈ کمانڈر اے اے نارہ لگائے پریڈ کمانڈر پمرش آلتھ ہوت شاٹ شاٹ جا گریڈ کمانڈ پریڈ سٹاپ آفیسر اور انمبردہ دستا خوبصورت منازر کاری کاری دیب پاکستان سریعا اور اب خواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ کے دست دیں مارش پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوٹرے کے سامنے سے گزریں گے اور سب سے پہلے علم بردار دستہ مارش کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا کنشفک سے ہم بار بار اس بات کو دھرا رہے ہیں لیکن بہت ضروری ہے اس کا تذکرہ کرنا کہ آج کی پریڈ کی خاص اہمیت اور خاص بات کیا ہے اپنے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا آپ بھی فرمایے کنشف آج کی پریڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پیپلز لبریشن آمی عوامی جمہوریہ چین اور سعودی سپیشل فرشز کے دستے یوم پاکستان پریڈ کا حصہ ہے اس کے علاوہ ترک جان اساری بینڈ جسے عرف عام میں مہتر بینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اپنی محصورت البھنوں کا مظاہرہ کرے گا یقینا یہ اس پریڈ کو باقی تمام پریڈ سے ملک پریڈ کرتا ہے اور یہ پریڈ اس وقت منقق کی جا رہی ہے جب آپریشن رد الفساد کا ملک بھر میں آغاز کیا گیا ہے آرمی چیف نے بجا کہا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری رد الفساد کا سپائی ہے اور یہی اس 23 مارچ کا پیغام بھی ہے کہ ہم سب کا پاکستان اور ہم سب اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاکستان پریڈ کا انقاد ہمارے قومی تشخص اور ملی وجود کی شنافت کا مضبوط حوالہ ہے دیجے مارچ پاس کا آغاز ہوا مارچ پاکستان برگیڈیر آمیر احسن نواز برگیڈ سیکنڈ کمانڈ گروپ کیپٹن ناس جمال خطر اور برگیڈ سٹاف آفیسر لیفٹر انکمانڈر سکھتے انکاس میں کیادر پیرم بردار دستان سب سے پہلے اپنے جگر سکھتا ہے جو مخالف ہوا کے چلتے ایر اپنے دبا کے چلتے ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ممبردار دستان مارچ پتے ہوئا جیسے کی گنزہ رکھر کرے تھے مارچن کولنمز کا اور اسی ترتیب کے ساتھ سجب اندر کو مارچ پتے سلام پر پیش کرتے ہوئے مجھے 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 پیپس ڈیبریشن آرمی عوامی جہنگیہ چین کے دستے کے ساتھ تشیم لائے ہیں آج شکر پڑیاں پر ایڈیوان میں موجود مجھے شکر پڑیاں پر آول دستہ پیٹ شکرنگ کمانڈ گوٹ کپٹن ناس جمال خطر جن کا طالب پاک فضائیہ سے ہے پیٹ سٹاف آفیسر لیپنگ کمانڈر سکلین آزمی جن پتالی پاکستان نیوی سے اور پیچھو بدار مجھے شکر پڑیاں پتالی پاکستان نیوی سے قیادت میجر حسن شہزار دوگر کر رہی ہیں اور ان کا نعرہ ہے علم حافظ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریف نہیں کرتے ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی پہچان ہم سب کا پاکستان ہم یک دل ہم یک جان ہم زندہ قوم ہیں رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں ہمت کے لیے ہمراہ ماں کی دعائیں ہیں ہم پر رب کا احسان ہم سب کا پاکستان ہم یک دل ہم یک جان مزید خاندید حضرات مہمان آنے گرہ میں ٹرائی سبسز بینڈ کا دستہ جس کی قیادت لیزازی لیفٹنیٹ غلام علی کر رہے ہیں دل موسیقی گروپ کیپٹن ناصر جمال فٹک جن کا تعلق پاک فزائیہ سے ہے اور لیفٹننٹ کمانڈر سکلین کازمی جن کا تعلق پاکستان لیوی سے ہے قدم اٹھاؤ اس طرح زمین کا دل تہلو وہ نارہائے گرم ہو کہ رنگیں چر چلو تہاں کی گور کیا کفر بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین سخشان اہی جب اہی جلو اہی جلو ladies and gentlemen the 23rd march parade is started and various marching columns will be marching toward the saluting dice brigadeur Amin Hassan Nawaz the parade commander is leading the parade in an open jeep is accompanied by deputy parade commander group captain نصر جمال فٹن of the pakistan efforts بیگیڈیر آمر ایشن نواز جو فریڈ کمانڈر ہیں آپ نے 1990 میں تین بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور اس وقت ایک انفنٹری بیگیڈ قیادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ جیتے سوار فریڈ شکرین کمانڈ گروپ کہتنی ناس جمال خٹک جن کا تعلق پاک فضائیہ سے جبکہ لیفنن کمانڈر سٹرین کازمی جن کا تعلق پاکستان نیوی سے ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں ہم نے روندہ ہے بیابانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں پاکستان کا سبز حلالی پرچبخہ میں یہ باوقار دستہ جس کی قیادت میجر حسن شہزاد دوگر کر رہے ہیں جن کا تعلق المحافظ بٹالین ستر پنجاب رجمت سے علم بردار دستے میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹن بلال آزم اور پاکستان ائر پورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹن نئی محمد کر رہے ہیں مجھے ساتین و حضرات یہ نوجوان ہماری مقدس ترین روایات کے علم بردار اور جیسا کہ پرانے بھی ذکر کیا کرنے صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمی ایک حاصل ہے اس کی حرمت کے لیے کہ جوان کسی بھی قربانی سے ذکر نہیں کرتے جواری کیسار کسیز نہیں جواری، ان پاکستان دیزШیزیز حتی چیز عظیر سے فکر لیکنی مشکلیں یہایک چیزا ہے۔ نمید سوائم دوستان آئی نیومی الساکران تیجوز نیوم رہد با رسیکارا اند cursedانی اپری قراری نیومی جواری ترین امرین چیزیزی ہے، چیزیر مرکاتین رو کہمو سابقی بیگردی کے سابقی بیرنی یہایک طریقا گرگی ہے۔ باوقار انداز میں علم بردار دستا سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتے ہوئے جس میں شامل جوان یوم پاکستان پریڈ کے مختلف دستوں کی نمائندی بھی کر رہے ہیں اور قیادت میجر حسن شہزار دوگر کر رہی ہیں جن کا تعلق ستر پنجاب رجمنٹ سے ہے جن کا نعرہ ہے المحافظ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم اور آپ دیکھ ستے ہیں پریڈ کمانڈر پریڈ سیکنڈ کمانڈ اور پریڈ سٹاف افیسر عظیم ملت عظیم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہے ہماری عظمت کا پاس نہ ہے ہماری رفت کا ترجمہ ہے خواتین و حضرات اٹھارہ پنجاب رجمنٹ پاکستان کی تمام جنگی تاریخ کے تمام مارکوں میں حصہ لینے والی اور چہتر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی ہے رجمنٹ لیفرن کنل محمد عمر خالد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس رجمنٹ کو پاکستان کی جنگی تاریخ کے تمام مارکوں میں حصہ لینے کا عزاز حاصل ہے جمع مردی استقلال و شجاعت کی بنیاد پر بارہ ستارہ جرد اور تم غائی جرد سے نوازہ جا چکا ہے انیس سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ نے اس رجمنٹ نے دشمن کو شکست اٹھارہ پنجاب رجمنٹ اس یونٹ کو دیزرٹ ہاکس کے لقب سے نوازہ کرتا ہے کیانولا بیٹالیون اکٹیس فرنٹیل فورس رجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹن کنل محمد تو فیل کر رہے ہیں یہ فلتن آپریشنل میزان، محمد رجنسی اور سیاچن گیاری شکٹر کے دفاع کے دوران اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے پاک فوج کی یہ جہاں باست فلتن یکم اکتوبر ملسو فیسٹ کو ایبٹ آباد کے مقام پر رجیب میں آئی اور اس یونٹ کے بہادر سفوتوں پاکستانی جنگی تاریخ کے کئی مارکوں میں حصہ لیا اس یونٹ کو پاک فوج کے جرد اور بہادری کے نتیجے میں دیئے گئے جنگی میں غزات حاصل کرنے کا انجاز بھی حاصل ہے جس میں دو ستار ہے جرد یہ ریجمنٹ کی اکم نومبر 1975 میں سیاچن کی برف پوش پہاڑوں میں مارز وجود میں آئی اس پلٹن نے سیاچن کے بلند محاذ ہوں یا جنوبی وزیرستان کے سنگلاخ پہاڑ کشمیر کی بادیاں ہوں یا شمالی وزیرستان کا آپریشن ضرب از اپنی صلاحیتوں کا لوہا منمایا ہے کیپٹن کرل شیر خان شہید نشانِ حیدر اور حوالدار لالک جان شہید نشانِ حیدر کا تعلق ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سے اللہ کا کرم موجوں پہ قدم حمد کا علم ہماری سمندری سرحدوں کے محافظ اور سی لائنز آف کمیونکیشن کے رگہ باں پاک بہریہ کے جوان اس دستے کی قیادت کمانڈر عاطف زمیر کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان نیوی کی آرڈمنٹس پرانچ ہے ستایاب، زیرے آپ، فضاء اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ محارت پاک بہریہ کی چہار جہتی فور ڈیمنشنل فورس جو کے انتہائی جدید ترین ہتھیاروں سے مزین ہیں پاک فضائیہ کی جوانوں کے اس دستے کی قیادت ونگ کمانڈر نوشیر خان کر رہے ہیں لڑا کا تیاروں، محلک ہتھیاروں اور جدید ریڈاروں سے لیس پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائی افواج میں شمار کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی ہے پاک فضائیہ کی ہے پاک فلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا فخر نجون سات سو ساٹھ مجاہد بٹلین کے دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کنل وزنفر علی طارق کر رہے ہیں مجاہد فورس یکہ وادی کشمیر کی بلند و بالا دشوار گزار اور سنگلاک سردوں پر معمور ہے اس فورس کے تقریباً تیرہ سو سے زائد آفیسر، سردار صاحبان اور شیر دل جوان دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظانہ پیش کر چکے ہیں فخر نکرون بٹالین سات سو ساٹھ مجاہد بٹالین کا دستہ دہشت کردی کے خلاف فرنٹیئر کور نے جرت اور بہادری کی وہ داستانے رقم کی جو تاریخ کا ایک روشن باب فرنٹیئر کور کی جوانوں کا دستہ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ دائمند سائرن زمانہ ام ہو یا جنگ موسموں سے بے نیاز ملکی سردوں کے نگے باند پاکستان رینجرز کے جوان جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے کے اور اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل حارون حفیظ کر رہی ہے آپریشن ردگل فساد میں پاکستان رینجرز پنجاب کا انتہائی اہم اور فعال کردار رہا ہے پاکستان رینجرز کے غیور اور بہادر جوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ انیس سو پیسٹھ اور انیس سو اکتر میں اپنے خون سے اس ارض وطن کی آبیاری کی اور اس کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا پاکستان پولیس پاکستان پولیس کی نمائندگی اسلامباد پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنٹ اف پولیس کیپٹن ریٹائیٹ زیشان حیدر کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلامباد پولیس سے ہے انیس سو اکاسی میں اپنے قیام سے اب تک اسلامباد پولیس کے چالیس رضائے دفاع جوان وطن عزیز پرکنی جان قربان کر چکے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے سے لیں کہ اسلامباد پولیس کو چودہ قائد ریون پولیس میڈل اور تیرہ صدار کی پولیس میڈل سے نواز آدھا چکا لیڈی سیویسز ٹرائی سیویسز لیڈی آفیسز قدر بل ہی مسکر نہیں ہمارا ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی ہے اس دستے کی قیادت میجر ڈاکٹر اسہ افتخار دے گئے ہیں اور پاکستان ایر پورس کی نمائندگی فلائیٹ لیفٹرنٹ انم حسن جبکہ پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹرنٹ لگمانا کر رہی ہیں یہ صرف ایک دستہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کی باون فیصد حواتین کی نمائندگی ٹرائی سیویسز آرم فورسز نیرسنگ سیویسز جس کی قیادت لیفٹرنٹ محرف روز کر رہی ہیں 1965 اور 1975 کی جنگوں سمیت دیر مارکمین آفیسز کی خدمات قابل تحسین ہیں اور حکومت پاکستان نے میجر سلمہ امتاز کو 1971 کی جنگ میں ان کی خدمات کے جذبے پر فورنچ ٹائٹنگ گیل کا عباد دیا 1952 میں ہر دم تیار اتحاد یقین اور تنظیم کی حملی تصویر وائے سکاؤٹس کا دستہ جس کی قیادت سکاؤٹ کیڈٹ صفی اللہ خان کر رہے ہم خواب ہے اقبال کا قائد کا ہم ارمان ہے ہم عبروں ہے قوم کی ہم فخر پاکستان پاکستان گرل گائرز کا دستہ وہ جذبہ وہ ونبلا وہ تندرہ جو گرل گائرز کی پہلی پیچن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا اسی کا عکس ان گرل گائرز کے چہروں پر آیا ہے اس دستے کی قیادت نوشابہ بخاری کر رہی ہے اور گرل گائرز کا دستہ تیسری مرتبہ یوامے پاکستان پریڈ میں حصہ ہو رہا ہے پاکستان بھر سے ایک لاکھ سترہ ہزار گرل گائرز کی نمائندگی کر رہی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی میرا اہد وفا تیری آزادی اس آل میں کوئی باق نہیں تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامعہ پاک سواتین و حضرات دفاع وطن کا جب بھی کوئی کڑا مرحلہ درپیش ہو تو سب کی نگاہیں ایس ایس جی کی جانب پر پھٹکی کہ ایسے میں خطروں سے بے نیاز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کوچ جانے والی یہ جوان پیش آورانہ مہارت کے سادشمن پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ اس کے لیے شکست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بشتا اس دستے کی قیادت لیفکن کرنل وحید احمد ملک کر رہے ہیں جن کا تعلق پائف کمانڈوز زلزال بٹالین سے ہے اور اس بٹالین نے دو ستارہ بسالت بیس تم غیر بسالت مبارہ انتیازی اصنات اور باعث چیف اوامی سٹاف کمیشن کارڈز کے احزازات اپنے سینے پر سجائیں بریٹ ڈاؤنڈ اللہ ہو کے ناروں سے گونج رہا ہے من جان بازم زلزال بٹالین کا دستہ ایس ایس جی کے دستے میں پاک فیزائیہ کے سپیشل سرویس ونگ اور پاک نیوی کے تینیس اقبال کے جہاں باز بھی شامل ہیں سکارڈن لیڈر شاید ائر فورس جبکہ پاکستان نیوی کی نمائند کے سیفٹن کمانڈر زیشان زیدی کھتا ہے سکارڈن لیڈر سکارڈن لیڈر زشان باہ کریان شہادت سے مطمئن مقصود زید نمال غریبت نقش مطمئن ساہید انٹی ٹیررزن سیل کی کمانڈ کر رہے ہیں خوطی نوزہ سلامی کے سامنے تمام حاضرین اپنی نسستوں سے کھڑ زیر عظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سعودی سپیشل فورسز کا دستہ جس کا تعلق سعودی لینڈ فورسز سے ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن سلطان سعید آلہ کہہرے سبز رنگ کا سعودی پرچم اٹھائے ہوئے سعودی عرب کی سپیشل فورسز کا دستہ جس میں شامل ہیں لیٹرن فیصل عبداللہ غامدی لیٹرن سالے عبدالرحمان اور لیٹرن محمد عبدالرحمان سعودی سپیشل فورسز کو سعودی عرب کی لینڈ فورسز تعلقات کی ایک شاندار سسان اور اس کا عملی دے کیپٹن سلطان سعید الحربی کی قیادت میں سعودی عرب کی مسلح فورسز کا دستہ حاضرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس پریڈ میں آج کی یہ پریڈ انتہائی منفرد اور خصوصی اہمیت کی حامل اور خواتین و حضرات انتہائی ایکسکلوزیو مناظر ٹرائے سروسز پیپلز لیبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کا دستہ پہلی مرتبہ جوم پاکستان پریڈ میں شامل ہو رہا ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن سن شیچیان کر رہے ہیں جنبا جو جی وانسوی وانسوی نونگ لیو چائنا پاکستان پرنچے اس دستے کا تعلق پیپلز لیبریشن آرمی کی گارڈ آف آنر رجمن سے ہے جس کا قیام 65 برس قبل انیس سو بامن میں عمل ملایا گیا اس دستے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چائنیز کمینس پارٹی اور چائنیز قوم کی تاریخ کے مختلف ادوار میں گارڈ آف آنر کا حصہ رہا ہے چار ہزار سے زائد بار اعزازی گارڈ پیش کرنے کا منفرد اعزاز بھی اس دستے کو حاصل ہے اس دستے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اہوامی جنگوریہ چین کی پینتسویں پچاسویں پچاسویں اور ساکھیں تقریبات میں بھی شمولیت کی اور چین کے لیے وقار اور فکر کا باعث گئے لیے وقت کی منزل نہیں پاکستانی پارید منی پانی 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 پارید 2017 عطاق موضوعی مجھے تک рисف ڈیشق قونا اس اقرات داری کے تارید پانی 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 سوچہ پاک چین دوستی حمالیہ سے بلند اور لا زوال بھی جب بھی پاکستان کو مشکل وقت آیا ہے دوست میں چین نے ہمیشہ پاکستان کا بلدر ساتھ دیا دور حاضر بھی سی پیک کی دوانائی اور اس پر رسائل کے منصوبوں پر عمل درامت اسی بے بنای اگانگرد اور باہمی دعوان و اشتراک کی زماز عوامی جمہوری چین کا پرچہ مکھائے یہ بابکار دستا ایک تعلق بھی پیپلز لبرشنامی عوامی جمہوری چین کی اگرانی سلام سے دیت ایڈیوی میں دیت ایڈیوی میں دیت ایڈیوی میں جمارد شامل انیس سبباون میں عمل میں لارے گا اس دستے کو یادا عظیم پاکستان کے جھنڈے اور چین کی جھنڈیاں لہرہ رہے ہیں اور یہ پاک چین دوستی کی ایک روشن مثال ہے آج ہیوں میں پاکستان اور اٹھان رہا اور پھر اس دستے کی شدت مارچن کولمز کے بعد اب سوار دستے بھی سلامی کے چگوٹرے کے سامنے سے گزریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائی سروسز بینڈ کے دستے جس کی قیادت عزازی لیپنٹ بولا ملی کر رہے ہیں پاک بیریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف پیٹی آفیسر جمروز خان جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی اسسٹم پورنٹ آفیسر تارک محمود کر رہے ہیں اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بینل اپوامی سطح پر دی اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے اور یہ جتنی دھنے آپ سن رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پریڈ کی ہارٹ بیٹ جو ہے ٹرائی سروسز بینڈ اور یہ آپ کے سامنے پریزیڈنٹ بوڈی گارڈز کا دستہ پینتالیس گھوڑوں پر مشتمیل یہ دستہ پاک فوج میں آرمڈ کور کی سب سے سینئے رجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے پھامتے ہوئے کھوڑوں کی قسم سموں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے صبح کے دورتے کھوڑے ٹاپوں سے دھول اڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو تاراج کرنے والے پھامتے ہوئے کھوڑوں کی قسم اس دستے کو صدر پاکستان کا حفاظتی دستہ ہونے کا عزاز حاصل ہے اور اس دستے کی قیادت کرنل عبدالمنان کی رہی ہے صدارتی گارڈ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں خود بانے پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے پاکستان کا پرشم اتا کیا جو آج بھی بیٹالین کی قوارٹر گارڈ پر لہرات ہیں اور یہ کی وجہی ریجمنٹ پولو اور ایکسپین کھیلوں کی بنا پر پاکستان میں جانی جاتی ہیں ان کھیلوں نے عظیم کھلاری پیدا جلیتی جنہوں نے بین الکوامی صدر پر پاکستان کا نام روشنگ پرشم اتا کیا بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ پولو شدور اور بابو سر کے ٹورنمنٹس پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ریجن بوڈی گارٹ کے رسٹے ٹیک دل کش منظر خیالت کریں ہیں کرنل عبدالمران سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے جن میں شامل ہیں آرمڈ کور، میکنائز انفنٹری، آرتلری، آرمی ایر ڈیفنس، ایر ڈیفنس، ایر فورس، کور آف انجینیرز، کور آف سگنلز اور ایس پی ڈی کے دستے جس میں الخالد، الزرار اور ٹی ایٹی یو ڈی ٹینکس شامل ہیں فائر پار، موبلیٹی اور شاک ایفک کی بنا پر آرمڈ کور کو میدان جنگ میں دشمن کیلئے دہشت کی علامت اور آمز آف دیسیجن جانے جاتی ہے آرمڈ کور کے اس دستے میں سب سے آگے الخالد ٹینک کا دستہ حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب مین بیٹل ٹینک آف دی آمڈ کور ویڈی سلائٹننگ سپیڈ اور ٹھنڈر الخالد ٹینکس کا دستہ وان اپ فارمیشن میں چلنے والے الخالد ٹینک کے اس دستے کا تعلق تھرڈی نائن کیولی سے ہے اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد خلدون الطاف کا نہیں ہے وینگارڈ بٹیلین ٹھوٹی نائن کیولری ایوی انڈسٹری ٹیکسلا کا تیار کرتا ہے الخالد ٹینک دن اور رات میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے کے علاوہ نیوکیر بائیلوجیکل اور کیمیکل حملے کے خلاف اپنا مصر دفاع کر سکتا ہے الخالد ٹینک کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ایک سو پچیس ملی میٹر گن سے لیس الخالد ٹینکس کا دستہ اس کا تعلق وینگارڈ ریجمنٹ ٹھرٹی نائن کیولری سی ہے ٹھرٹی نائن کیولری کو آپریشنل میزان اور آپریشن راہ مجات میں زمینی پوش کی ممائندگی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کا اعزاز ہو سکتا ہے دن اور رات میں لڑنے کی صلاحیت اور نیوکیر بائیلوجیکل اور کیمیکل حملے کے خلاف مصر دفاع کی اہلیت جوینڈا کا محاذ جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی اور یہ ہے گن کی سلامی کا خوبصورت انداز حاتین وزرات الخالد ٹینک سلامی کے چبوترے کے سامنے ایک سو پچیس میلی میٹر گن سے لیس جن کا تعلق اللہ اکبر 57 کیولری سے ہے جس کی قیادت کیپٹن محمد حسن عریب کر رہی ہیں دشمنوں کی صفوں کو تاراش کرنے والے حضرت زرار بن العزور کے نام سے منصوب اپنے نام کی لسبت سے دہشت کی علامت الزرار ٹینک اور یہ دیکھ سکتے ہیں سکب کمانڈ ویہیکل پر شوار کمانڈنگ آفیسر ٹین فرنٹیئر فورس رجمنٹ ڈیفٹیننٹ کرنل محمد عثمان جو کہ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا نعرہ ہے فتح یا شہادت سکب کمانڈ ویہیکل پر شوار کمانڈنگ آفیسر ٹین فرنٹیئر فورس رجمنٹ اور آج کے اس میکنائز انفینٹری میں ایم وان وان ٹری پی اپی سیز شامل ہیں یہ آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں ایم وان وان ٹری پی اپی سیز کو سلامی پیش کرتے ہوئے لیکٹرینٹ کرنل محمد عثمان سلامی پیش کرتے ہیں میکنائز انفینٹری کا دستہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وی سی سی ون اٹیلین اے پی سیز کو آرمڈ پرسنل کیریئر انفینٹری کومبیٹ فائٹنگ وہیکلز اس دستے کی قیادت میجر زیاء الحسنہ انشاء کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتس بلوش لائٹ انٹی ٹیک بیٹالین سے ان کا نعرہ ہے المدد المدد یا خدا یا خدا یہ یونٹ ٹینک شکن ہتھیار سے لیس ہے جو وائر گائیڈڈ ہے اور سوفی نائٹ سائٹ کی مدد سے رات کو بھی دشمن کے ٹینک کو اور بکتر بندگاڑیوں کو تین ہزار میٹر کے فاصلے تک تباہ کر سکتی ہے اس دستے کی قیادت میجر زیاء الحسنہ انشاء کر رہے ہیں اور آپ سب سے آخر میں دیکھ سکتے ہیں جس کی قیادت میجر آصف خان کر رہے ہیں جن کا تعلق دو سو ستائیس آزار کشمیر ہیوی انٹی ٹینک کمپنی سے مائن ریزسٹنٹ ایمبوش پروٹیکٹڈ ایم ریپ کا دستہ جس کا تعلق فائیو لائٹ کمانڈو بٹیلین سن سے ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن اماند تین کر رہے ہیں جن کا نعرہ القاشم ہے اس وقت آپ آرٹیلری کے دستے کو دیکھ سکتے ہیں جس کی قیادت جس کی قیادت لیفٹرنٹ کرنل ارسلان علی کر رہے ہیں جن کا تعلق چوبیس میڈیم ضربل اول سے ہے سب سے پہلے ایم وانو نائن اے ٹو وان فیفٹی فائیو میلی میٹر گنز کا دستہ جس کی قیادت میجر وجہت عبد الحمید جنجوہ کر رہے ہیں شاندار تاریخ کی حامل یہ ریجمنٹ جس سے آزادی کے بعد پرسٹ ماؤنٹین ریجمنٹ روائل پاکستان ناچلری کے نام سے منصوب کیا گیا تائیس کلومیٹر رینج کی حامل یہ گنز جس کی قیادت میجر وجہت عبد الحمید جنجوہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وار ایم وان وان زیرو اے ٹو ایٹ انچ ہووٹسر گن کا دستہ جس کا تعلق 33 ایس پی ہیوی ریجمنٹ سے جس کی قیادت لیفٹن ارسلان کر رہے ہیں تیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کو نشانہ بنانے کی اہلیت گولے کا وصن دو سو پاؤنڈ اور ان سے ہر چالیس سیکنڈ میں ایک گولہ گرائے جا سکتا سلامی کا حصورت انداز ایم وان و نائن گنز کا دستہ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایم وان نائن ایٹ وان فٹی فائی میلی میٹر ہووٹسر گن کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ توصیف کر رہے ہیں تیس کلومیٹر فاصلے تک حدف کو یقینی نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس یونٹ نے آپریشن راہ حق آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات میں نمائیہ کارہ نمائیہ سر انجام ہوئے ہیں آٹلوری کے اس دستے میں مختلف اقسام کی گنز شامل ہیں اور سب سے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وان تھرٹی میلی میٹر میڈیم گاند کا دستہ جن کا تعلق دہولی شاہن میڈیم 99 میڈیم ریجمنٹ سے جس کی قیادت کیپٹن نمان اقبال کا دیم لیفٹینٹ کرنل کاشف اشفاق کا تعلق اسی ریجمنٹ سے اور شہادت پائی انہوں نے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائر فائنڈر ریڈار اس لسی ٹو جن کا تعلق دہ سٹرائیکنگ لوکیٹرز وان ففٹی سکس لوکیٹنگ ریجمنٹ آرٹلری سے ہے جس کی قیادت میجر عمران جنجوہ کر رہے ہیں 35 کلومیٹر تک توپ خانے کے گولے اور 50 کلومیٹر تک راکٹ کا پتہ لگانے کی اہلی ہے اس ریڈار کی مدد سے دشمن کے ٹھکانوں پر موثر فائر گرائے جا سکتا ہے اور اس یونٹ کو آپریشن راہی راست آپریشن علمیزان اور آپریشن خیبر میں خدمات سر انجام دینے کا عزاز ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم 120 کلومیٹر رینج کا حامل یہ ویپن سسٹم جن کا تعلق 5 مل آر ایس ریجمنٹ سے ہے مکمل خودکار سسٹم کے تحت ایک منٹ میں دس راکٹس فائر کرنے کی اہلی ہے اور اس دستے کی قیادت کیپٹن رانا نصیر حسین کر رہے ہیں اس یونٹ کو مل آر ایس سسٹم رکھنے والی پہلی یونٹ کا عزاز حاصل ہے زمین سے زمین پر فائر کرنے والے اس ویپن سسٹم کا کام دشمن کی پوزیشن اور ان کی صفوں کو توڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی فائر پار ریزرو کمانڈن کنٹول ہیڈ پورٹرز کمیونکیشن سینٹرز اور لوجسٹک سپورٹ اور اینمنٹ پرنسی بات کو نشانہ بنا فضاؤں کی نگے بان آرمی ائر دیفنس کا دستہ جس کی قیادت شیر جنگ بٹالین 38 لائٹ ائر دیفنس گن میزائل ریجمنٹ جس کی قیادت لیفن کرنل فرحان علی کر رہے ہیں ائر دیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں لیفن کرنل فرحان آرمی ائر دیفنس کے دستے کی قیادت کر رہے ہیں الحمدللہ آج آمی ائر دیفنس جدید سمانے ضرب و حرب اور بہترین تربیت کی وجہ سے دشمن فضائیہ کے لیے خطرے کی اعلامت اور خواتین و حضرات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلیکن گنز کے دستے کو جن کا شمار دنیا کی بہترین گنز میں کیا جاتا ہے جن کا تعلق 97 ریڈار کنٹرول گن ائر دیفنس ریجمنٹ سے ہے جو کلر کے نام سے جانی جاتی ہے اور جس کی قیادت میجر سید ذل کرنین کر رہی ہیں آلیکن گنز سکائی گارڈ ریڈار کی مدد سے دشمن کی فضائیہ کے لیے خطرے کی علامت اور ان گنز کا شمار دنیا کی بہترین گنز میں کیا جاتا ہے پاک فضائیہ اپنی تربیت اور پیش آورانہ مہارت کی وجہ سے دشمن کی فضائیہ کے لیے خطرے کی علامت سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان ان کے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جراف ریڈار کو جس کا تعلق 153 لائٹ ائر ڈیفنس گن میزائل سیلف پروپیل رجمنٹ سے ہے کیپٹن شیخ سلیم یوسف اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں یہ ریڈار 40 کلومیٹر سے دشمن کے جہازوں کی پیش گی اطلاع مہیا کرتا ہے ریڈار مدد سے دشمن کے لڑاکہ جہازوں کو ویپن ریلیز کرنے سے پہلے مار گرینے کی صلاحیت ریڈار سیسٹم جو جراف زمین سے فضاء مار کرنے والا میزائل سسٹم اپنی نائن تی جس کا تعلق ایٹی نائن سرف اے میزائل اسکارٹ جو رجمن سے دستے کی قیادت میجر خورم شہزاد کر رہے ہیں ایف اے ڈیفنس میزائل سسٹم میزائل اور ٹریکن ریڈار پر مشتمل پاک چائنا دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے اور ہماری دفائی صلاحیت میں چار میزائلوں اور ٹریکنگ ریڈار پر مشتمل ویپن سسٹم نہ صرف دشمن کے لڑا کا جہازوں بلکہ کلوز میزائل خواتین وزرات آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آرمی ائر دیفنس کا ویپن سسٹم الوائی ایٹی جو پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریٹ کا سامل رہا ہے اس دستے کی قیادت میجر ادنان عالم ستی کر رہے ہیں جن کا تعلق فس لو میٹ رجمنٹ سے ہے الوائی ایٹی ریڈی تو فائر ویپن سسٹم جدید جنگی جہازوں سمیت کروز میزائل اور یو ای بیز کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے چالیس کلومیٹر رینج کا حامل یہ ویپن سسٹم پچاس ہزار فٹ کی بلندی پر بیعک وقت چھے ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک سسٹم نو گاڑیوں پر مشتمل ہے جس میں سرچ ریڈار گائیڈنس ریڈار کمانڈ وہیکل اور تین فائرنگ وہیکل شامل ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک اینڈ سپورٹ وہیکل میزائل کانس لوڈنگ وہیکل پاکستان آرمی کی فرس لوڑ میٹ ریجمنٹ پاکستان کے دفاع میں ایک اہم سنگے میل اور پاکستان ائر فورس اے ڈیفنس کا دستہ جس کی قیادت ونگ کمانڈر بخت بیدار لون کر رہے ہیں سب سے پہلے ہائی لیول ریڈار سسٹم ٹی پی ایس سیونٹی سیون ریڈار جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے اس وقت ونگ کمانڈر بخت بیدار لون سلامی پیش کرتے ہوئے جن کا تعلق پاکستان ائر فورس اے ڈیفنس سے ہے سب سے پہلے ہائی لیول ریڈار سسٹم ٹی پی ایس سیونٹی سیون ریڈار جو ایک لاکھ فٹ بلندی اور پانچ سو کلومیٹر تک دشمن کے جہازوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے پاک فضائیہ ہماری فضائوں کی نگے بان اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وائی لیل سی سکس ریڈار وائی لیل سی سکس ریڈار سو کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے تیاروں کے مشاہدے کی انتہائی کم وقت میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے موبائل ان ڈاکٹر ریڈار نوے کلومیٹر کے دائرے میں نشلی پرواز کرنے والے ہر قسم کے تیاروں کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ائر فورس اے ڈیفینس کا دستہ اس میں مختلف قسم کے ریڈار شامل ہیں جو دراصل ہماری بھرپور اسکری قوت کا مظاہرہ ہے مختلف اقسام کے ریڈارز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق ائر ڈیفینس ائر فورس سے ہے سپارڈا ٹو تھاؤزن سسٹم دشمن کے تیاروں کے لیے پیام اجل زمی سے فضا میں مار کرنے والا خودکار سسٹم دنیا کے بہترین میزائلوں سے لیس بیک وقت متعدد تیاروں کے نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس دستے کے قیادت فلائٹ لیفٹننٹ ارسلان پر ویز کر رہی ہے سپارڈا ٹو تھاؤزن دنیا کے بہترین میزائل سے لیس دشمن کے تیاروں کے لیے پیام اجل پاک فضایہ کا خودساختہ ائر ڈیفنس کمانڈ این کنٹرول سسٹم جو ملک بھر میں پہلے تینوں مسلح فاج کے ریڈار اور انٹی ائرکافٹ ویپنز کا ڈیٹا کمانڈ این کنٹرول سنٹر کو مہیا کرتا ہے جہاں سے پاک فضایہ کے سربرا زمانہ جنگ میں بطار کمانڈر پاکستان ائر ڈیفنس دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقدامات کا فیصلہ کرتے ہیں اور اب انجینئرز کا دستہ جس کی قیادت کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل چوہدری بلال فاروق کر رہے ہیں روح روان حرکت و برکت عسکریاں فلمغیرات صبح کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کا نارا لیے ٹرول اینٹی ٹینک مائن کا دستہ دشمن کی بارودی سرنگ کو چیرتے ہوئے اپنی سپاہ کی پیش قدمی کو یقینی بناتے ہیں اور ایک ٹیم ٹرپ پانچ ٹیمز پر مشتمل ہوتا ہے اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل چوہدری بلال فاروق کر رہے ہیں روح روان حرکت و برکت عسکریاں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آمرڈ وہیکل لانچ بریج کو جو چھوٹے ندی نالوں پر اپنی سپاہ کے لیے پل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آمرڈ وہیکل لانچ بریج سات سے آٹھ منٹ میں چھوٹے ندی نالوں پر پل بنانے کی اہلیت میڈیم سپین کا یہ بینٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آسولٹ ٹریک وے دوران جنگ دلدلی اور کیشڑوار کے لیے آکے میں خودکار طریقے سے بچائے جانے والا آسولٹ ٹریک وے اس کی لمبائی چھالیس اشاریہ پانچ میٹر ہے جس کو بچانے کے لیے صرف پانچ منٹ درکار ہیں آسولٹ ٹریک وے میکنائز کارنم کو روان رکھنے کی صلاحیت خودکار سسٹم آسولٹ ٹریک وے موبیلیٹی کے لیے انتہائی اہم کور آف انجینئرز اور یہ آسولٹ موڈلر بریج ففٹی اس کو بڑی نہروں اور نالوں پر بچھا کر اپنی فوج کے لیے وقتی طور پر راستہ بنایا جا سکتا ہے اس کی کل لمبائی چوون میٹر ہے جو پچاس ٹن مزنی گاڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے یہ بریج بارہ ٹریک گاڑی پر لوڈڈ ہے کور آف انجینئرز کے دستے میں فلوٹنگ بریج کو دیکھ سکتے ہیں آپ رہیکل ریبن بریج کلاس سیکسٹی جدید درین خودکارابی پل یہ فلوٹنگ بریج بڑی نہروں اور دریاؤں پر استعمال کر کے ٹینکوں اور گاڑیوں کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو میٹر لمبائی کا پل بہ آسانی ایک گھنٹے میں بچھایا جا سکتا ہے اسالٹ انجینئر بٹیلین جنگ کے دوران اور یہ آپ مائن ڈسپینسنگ سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں یہ دور جدید کی ایک ایسی اجاز ہے جو کم سے کم وقت میں دشمن کی کسی بھی داگہانی پیش قدمی کو بارودی سرنگوں کے ذریعے سے روک سکتا ہے ایم ڈیز انتہائی کلیل دورانیہ میں انٹی پرس مائنز اور انٹی ٹینک پر مبنی مائن فیلڈ بارودی سرنگ بچھاتا ہے جس کی عوصت گہرائی چھے سو میٹر ہوتی ہے اس کو بہت کم وقت میں دشمن کی پیش قدمی کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے چوبیس ٹیوبز کی مدد سے پندرہ کلیلومیٹر تک انٹی ٹینک اور انٹی پرسنل مائنز بچھائی جا سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوزیو آرڈنس ڈسپوزل الیکٹرونک کاؤنٹر میئر وحیقل جو خود ساختہ بارودی مبال کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں لشکروں کے ساتھ تم غازیوں کے ہاتھ تم روشنی کی بات تم کاسدان انامہ بر بجلیوں کے ہم سفر آندھیوں سے بے خبر کافلوں کے رہ بر ان کبوتروں کے پر جدید مواصلاتی علاق سلیز کور آف سگنل تیز و شکینی اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہد رزاق کر رہے ہیں جو کہ اس وقت کور آف سگنل کی ایک مائناز یونٹ بائیس سگنل بٹائلین کی کمانڈ کر رہے ہیں خواتین و حضرات سگنل کمیونکیشن کونسپٹ وحیقل جو کور آف سگنل کے جدید کمیونکیشن سسٹم کا مظاہرہ ہے جس میں سیٹلائٹ ٹیکٹیکل فائبر آپٹک اور مختلف اقسام کے ریڈیو سیٹس شامل ہیں جو دوران جنگ سپاہ کو ڈیٹا اور وائس کی سہولیات مہیا کرتے ہیں جدید سیٹلائٹ مواصلاتی نظام دشوار گزار علاقوں میں طویل فاصلے پر متعین افواج کو سیٹلائٹ کے ذریعے محفوظ اور محصر مواصلات بہم پہنچاتا ہے کور آف سگنل کے دستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم جو پاکستان آرمی کی فیلڈ فارمیشن کے ذریعے استعمال ہے یہ متحرک نظام آلہ کمانڈرز کو اپنے زیر کمانڈرز سے رابطے کے لیے انتہائی مختصر وقت میں کہیں بھی نصب کیا جا سکتا ہے تیز و یقینی کور آف سگنل کا آپریشنز کے دوران انتہائی اہم کردار اور آپ موبائل آئی ٹی حب کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے پاک فوج کے لڑاکہ دستوں کو میدان جنگ میں آئی ٹی سرویسز مہیا کی جاتی ہیں اور آئی ٹی کیسے ربے میں تیزی سے ترقی پاک فوج کا ایک اہم سنگے میل ہے ریڈیو ڈیریکشن فائنڈر جس کے میدان جنگ میں دشمن کے مواصلاتی نظام کی سمت اور اگزیکٹ لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے ریڈیو ڈیریکشن فائنڈرز دونان جنگ اسکری قیادت کو دشمن کی نقلو حرکت پر نظر رکھنے اور اس کی اسکری مواصلات کو بے اثر کرنے میں مدد دیتا ہے آج کیسے دور میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے آخر میں مائیکرو ویف جو محفوظ و متحرک معاصلاتی نظام دوران جنگ ہیڈکوارٹرز کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے کور اف سگنل کا یہ دستہ اور اب سٹریٹیجک پلانڈ ڈیویجن کا دستہ مائی سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائیدار امن اور مادر وطن کے خلاف کسی بھی بحرونی جاریت کو روکنے کی زامن اور ذمہ دار ہیں اس دستے کی قیادت کرنل خاور ابباس کر رہے ہیں خواتین و حضرات آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بھراک یوے وی جو انتہائی اہم آپریشنل انٹیلیجنس کی فراہمی کا ذریعہ ہے اور بھراک یوے وی کے بلکل ساتھ موجود ہے بھراک گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن جس کی مدد سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی یوے وی جس میں سب سے پہلے بھراک یوے وی ہے اور اس کے ساتھ بھراک گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن موجود ہے جس کے ذریعے انتبام اڑنے والے تیارے ہیں ایسا ہی ہے جی یہ بغیر پائلٹ کے اڑنے والے تیارے ہیں اور یہ شاہ پر یوے وی کو آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ پر یوے وی آٹھ گھنٹے لگاتار پرواز کی صلاحیت یہ دونوں تیارے بغیر پائلٹ اڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں سٹیشن موجود ہے سٹریٹیجک پلانس ڈویجن کی یہ دستے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مختلف اقسام کی یوے وی کا فلوٹ جس میں کوارڈ کاپٹر سکاؤٹ ہما اور اکاب یوے ویز شامل ہیں ان تمام یوے ویز کو گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ہما ایک ٹیکٹیکل یوے وی ہے جو کسی بھی جگہ لانچر کی مدد سے اس کو اڑایا جا سکتا ہے اور پیراشوڈ کی مدد سے اتارا جا سکتا ہے راد ٹو کروز میزائل پانسو پچاس کلومیٹر رینج کا حامل فضاء سے مار کرنے والا کروز میزائل راد ٹو راد کروز میزائل کا جدید موڈل ہے جسے ہمارے سائنس دانوں نے مکمل طور پر اپنی تیکنولوجی اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے بنایا اور اس دستے کی قیادت فلائٹ لیفٹنٹ آسم روف کر رہے ہیں بجلی کی کڑک جسے اربی زبان میں راد کہا جاتا ہے یہ خودکار گائیڈڈ میزائل راد کو ڈیٹیکٹ کرنا انتہائی مشکل ایک خودکار گائیڈڈ نصر میزائل سسٹم ساٹھ کلومیٹر رینج کا حامل اور حدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی اہلیت رکھنے والا نصر میزائل سسٹم جس کی قیادت میجر آمیر سعید کر رہے ہیں خود ساختہ نصر میزائلوں پر مشتمل یہ دستہ اس وقت ٹیکٹیکل اور آپریشنل سطح پر درپیش تمام ہتھیاروں کے خلاف ایک موثر ہتھیار اور ہر طرح کے وار ہیڈ کو حدث تفبہ پہنچانے کی صلحیت رکھتا ہے نصر میزائل سسٹم ٹیکٹیکل اور آپریشنل سطح پر درپیش تمام خطرات کے خلاف ایک موثر ہتھیار اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بابر کروز میزائل سسٹم ہوا وقت تیار سو فیس درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی اہلیت ہر قسم کے وار ہیڈ و شمول ایٹمی ہتھیاروں کو ہدف تک لے جانے کی صلاحیت اس دستے کی قیادت میجر محمد فرخ کر رہے ہیں میزائل لوڈنگ سے لے کر میزائل فائر کرنے تک کے تمام کام خودکار طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی نشاندہ ہی ریڈار سے ممکن نہیں بابر کروز میزائل سسٹم سو فیس درستگی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں شہین ون ایلفا نو سو کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم شہین ون ایلفا شہین ون کا جدید نمونہ ہے مختلف قسم کے وار ہیڈ سے انتہائی درستگی کے ساتھ حدف کو نشانہ بنانے کی اہلیت اس کی قیادت میجر حسین کر رہے ہیں شہین ون ایلفا کا لانچر میزائل لیونگ پوزیشن اور سمت کے سامان سے لیس ہے سپی ڈی جدید ترین میزائل سے لیس دشمن کے لیے خطرے کی علامت اور پاکستان کے مضبوط اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نے سکین پر حاضرین جو کہ آج کی سکین میں ہر گھوری میزائل سسٹم تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم سو فیصد درستگی کے ساتھ حدف کو روایتی اور غیر روایتی حقیار سے نشانہ بنانے کی اہلیت ترمیان فاصل تک زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل سسٹم غوری میزائل سسٹم اس دستہ کی قیادت میجر علماس اسلم کر رہے ہیں ساختہ تیار شدہ میزائل کا لانچر میزائل لوڈنگ سے لے کر فائر کرنے تک تمام کام خودکار طریقے سے سر انجام دیتا ہے یہ میزائل سسٹم لیکھوٹ اندن سے چلتا ہمارے سائنس دانوں اور انجینئرز کی مہارت کا مو بولتا ثبوت اور آپ دیکھ سکتے ہیں شاہین ٹری میزائل سسٹم ہما وقت تیار ستائی سو پچاس کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم اس دستے کی قیادت میجر محمد ارشد خان کر رہے ہیں انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے حدف کو روایتی اور غیر روایتی ہتھیار سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اس میزائل سسٹم کی تیاری ہمارے سائنس دانوں اور انجینئرز کی ملک کے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے کے لیے مخلص کاوش جدت لگن اور مہارت کا پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار ترک ملٹری بینڈ کا دستہ شامل ہو رہا ہے جس کو ترکی زبان میں مہتر بینڈ کہا جاتا ہے مہتر بینڈ ترکی کی عسکری فتوحات کا امین اور ان کی یاد بلاتا ہے یہ بینڈ ترک شاندار ماضی اور حال کا امین یہ بینڈ ترک مسلح فواج کا لازمی جزب ہے 1299 میں اس بینڈ کی بنیاد پڑی اور پانچ صدیاں آزادی عظم اور حمد کی ان دھنوں نے نہ صرف اپنے جہابازوں کے جوز عزبوں کو چھولا بنایا بلکہ دشمن کی صفوں میں سنسلی اور خوف کی لہر بھی دوڑائی اپنے روایتی لباس میں ملبوس ترک جانساری بینڈ جسے مہتر بینڈ کے نام کے طور پر جان جاتا ہے لیڈی نام کے جسے مہتر ان پر حرم جسے لیڈی بینڈ بینڈ ترکی جانساری جانساری جسے مہتر جنہ بینڈ جسے مہتر ترکیش لانگوڈ بینڈ بینڈ ترکیش عم روز چیز جسے دستی کی دین کھل مراد کر رہے ہیں میجر دینس حرگر بینڈ کنڈکٹر کے فرائسر انجام دے رہے ہیں سب ترکی کا جو ملٹری بینڈ اس کی آمد میں بھی تمام راضے ہیں اپنی نیسستوں سے کھڑے ہیں اور یہ آئینہ دار ہے ترک تاریخ کا اور ہمارے برادران ارادو کا انتہائی ایکسکلوزیو مناظر موسیقی حاضرین کھڑے ہو کر بھرپور حاصلہ افضائی کر رہے ہیں ترک بینڈ کی سینئر کرنل حضردان گوداکچی خصوصی طور پر اس بینڈ کے ساتھ آج کی سپریٹ میں شریک ہے سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے اپنے مخصوص روایتی لباس حاضرین کیے کسیب تراد موسیقی 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 یہ بینڈ اور ایک سرپائز بھی ہے آپ کے لئے خواتی نشان خصوصی مناظر ہیں یوم پاکستان پریڈ دو ہزار سترہ کی چوہ بھی ہے چوہ بھی چوہ بھی ہے چوہ بھی شاند چاہ بھی ہمارے چوہ بھی شریک ہے ایک نہیں فرمشن یا اللہ مرحبا ای مہتران مرحبا مہتر باشی مرحبا 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 اچھی آئی لی یا اللہ بہت خوبصورت دھن پاکستان قائم رہنے کے لئے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا موسیقی جہلوبین آلی مرہوم کا لکھا ہوا یہ ایک مقبول ملی نغمہ جس کی طرح جناب سوہل رانا ساتھ میں بنائی اور سب سے پہلے شہناز بیگمہ سے گیا جیوے پاکستان موسیقی درس بین کا پاکستان کو خیراج تحصیل پیش کرنے کا منفرد انداز موسیقی 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 حاضرین اپنی چھنڈیاں پاکستان کے پرچم کے نہراتے ہوئے گروپ کی تمازت سے کہیں زیادہ پاک ترک تعلقات کی جو گرم جوشی ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے ترک ملٹری بینڈ کی اس پرفارمنس کے ذریعے شای بید موسیقی 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 مہتر بینڈ اس صرف ایک بینڈ قدستہ نہیں ہے بلکہ پاک ترک دوستی لازوال دوستی کا عملی نمونہ ہے اور جس محبت کا اظہار اس بینڈ نے اپنی دھنوں کے ذریعے کیا ہے موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے اور اس کا مظاہرہ آج ترک ملکری بینڈ مہتر بینڈ نے جمع پاکستان پریڈ دو ہزار سترہ اور ہم ترک عوام کے بہت شکر گزار ہیں اور جس طرح شمولیت کی آج پاکستان دے پہ اس بینڈ نے یہ ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے خاتین وزرات اور اب آپ کے سامنے پاکستان رینجرز کے کیمل بینڈ کا دستان سہرائی جہازوں پر سوار پاکستان رینجرز کے کیمل بینڈ کے دستے کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے ہے اور اس دستے کی قیادت انسپیکٹر محمد اقبال کر رہی ہے خواہدین وزرات آپ دیکھ سکتے ہیں صدر پاکستان اس وقت ملاقات کریں گے آج کی پریڈ میں شریک سب سے پہلے پریڈ کمانڈر بگڑیر آمیر ایسن نواز جو آج اس کی پریڈ کی قیادت کر رہے تھے اس کے ساتھ میجن لیجن بو جن کا تعلق عوامی جمہوریہ چین سے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سینئر کرنل ایدوگان بوداکچی جن کا تعلق ترکی سے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت صدر پاکستان کیپٹن سلطان سعید الحربی جو کہ سعودی سپیشل فورسز کے دستے کی قیادت کر رہے تھے ہمارے لیے عزاز کی پاکست ہے کہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار پیپلز لیبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کے ٹرائی سروسز اور سعودی سپیشل فورسز کے دستے اس پریڈ کا حصہ بنے ہیں اور اس کے علاوہ ترکیش ملٹری بینڈ جانساری جسے مہترم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی خوبصور پرفارمنس بھی آپ نے دیکھی ہمارے دوست ممالک کی شرکت آج کی اس پریڈ میں فراس آدھیا ذکر کر رہی تھی کیمل بینڈ کے دستے کا تو خاتین و جاتب آپ کے سامنے پاکستان رینجز کے کیمل بینڈ کے دستے کا دستہ ہے سہرائی جہازوں پر سوال پاکستان رینجز کے کیمل بینڈ کے دستے کا دستہ پاکستان رینجز پنجاب سے ہے اور اسپیکٹر محمد اکبال اس دستے کی قیادت کرے ہیں اس دستے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ اپنی دنیا میں اپنی ترس کا واحد بینڈ ہے کیونکہ اس دہرائی جہاز پر سوالی ہی انتہائی دشوار کامہرز کے سوال مکر پائپ سے دھن بجانا پاکستان رینجز کے جوانوں کا ہی خاصہ ہے جویسے کنل صاحب یہ بتائیے گا کیا صرف دھن بجائی جاتی ہے یا پھر ان سہرائی جہازوں کو بسیوار مقصد کے لیے بھی استعمال کریں بارڈر ایریا میں جا کے پاکستان رینجز پنجاب اپنی آپریشنل ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں وہاں یہ سہرائی جہاز رسٹرانسپورٹیشن کا کام ان سے لیا جاتا ہے پٹرولنگ کی جاتی ہے ان سہرائی جہازوں کے ذریعے بائیس اونٹوں پر مشتمل ان سہرائی جہازوں کے دستے کو کیمل فارم واج گھڑ میں تربیر پی گئی ہے کیمل بینڈ کے دستے کا تعلق پاکستان رینجز پنجاب سے ہے ان اونٹوں پر سواری انتہائی پشوار اور پھر ان پر بیٹھ کر دھن بجانا پاکستان رینجز پنجاب کے جوانوں کا خاصہ ہے اور یہ اپنی ترس کا منفرد گیمل بینڈ ہے آپریشن رد الفساد میں پاکستان رینجز پنجاب کا ادہائی اہم اور پال پردار اس پرچم کے سائے دلے ہم ایک ہے ہم ایک ہے کہ بسورت دھو خواتین و حضرات ایک کثیر تعداد میں اس وقت موجود ہیں بچے شامل ہیں آج کی اس پریڈ میں کشمیر تیرا خسن ہوا درد کی تصویر آنسوں ہیں تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر کشمیر کشمیر میرے کشمیر فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور ثقافتی کھیل گتکہ کا مظاہرہ کیا جارہا تھا اور دستکاری کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گھریلو دستکاری کی سنت کشمیری شنافت ہے اور اسی پس منظر میں آپ کشمیری میوزک کو کشمیری فنکاروں کو محبت کا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں سوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور ثقافتی کھیل گتکہ شاندار مظاہرہ کرتے ہیں گزر رہا ہے اور اس سوٹ قیادت راجہ محمد عباس خان سیکرٹری سپورٹی کلچر فرما رہا ہے گتکہ کئی سالوں سے جنگوں میں بہتورے اکھیار استعمال ہوتا تھا کشمیر کی ثقافت کشمیر کا روایتی لباس کشمیر کا طرز رہن سہن آپ اس فلوٹ پر رجا کر دیکھ سکتے ہیں ڈل جین کے خوبصورت مناظر لیکن کشمیر ہمیشہ ہمارے دل میں ایک قصق کو بھی جنم دیتا ہے کہ کشمیریوں نے نہ کبھی سامراج کو تسلیم کیا ہے نہ کبھی کریں گے اور اس فلوٹ میں آپ کشمیر کے خوبصورت مناظر دے سکتے ہیں جس میں بھی دنیا کے لیے ایک واضح ایرام ہے کشمیر جل رہا ہے انساف و انسانیت کے علم بردار وینل اکامی آرگنائزیشن اور اقواں میں عالم مسئلہ کشمیر پر کیوں فرموش ہے کشمیر جنت نظیر وش اتا اہدی دور بلوچانے مہرگن کی سرزمین بلوچستان کی تہذیب و ثقافت کا منظر اور ثقافتی لوگ رکس بلوچی چاپ بلوچی حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساکھ ایک بلوچ پوڑے بلوچ کا مجسمہ مقصود بلوچی پگڑی خوبصورت داری موچے روگ و دب دبے کی علامت اور اس کے ساتھ ساکھ یہ بلوچی ثقافت جہاں پہ روایتی میوزک بجائے جا رہا ہے روایتی لباس پہنے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس فلوٹ پر موجی سی پینک کی نشاندہی کرتا ہوئے خوچو رسنا نشان جو کہ گوادر کی اہمیت کو اور بلوچستان کی کچھ دنیا میں اُبھر تھی ہوئی ہے ایک اہمیت ہے اس کی طرف اشارت سے گلگت بلتستان پاکستان کا شمالی فتہ اور ہمارے ملک کا یہ حسین فتہ بلند و بالا پہاڑوں چمکتے پانیوں سے روا دما دلیا اور خوبصورت گلیشئرز کی سزمین تجو قربان میں سونی گلگت بلتستان تج بہن پاکستان آئے شان میں سونی گلگت بلتستان نوٹ پر تر رہے ہم جراب کون یعنی کون اور جراب ندی جو کہ اقتصادی رہداری کا پہلا باب ہے وہ نکھایا ہے اس درے کی انچائی پل رہدہ پین سو ستانوے پھر پاکچین کی شمالی سرد پر کرا کرن بین میں واقع سوٹیجک اہمیت کا حامل اور یہ علاقہ کو پہماؤں کی جنت کہلا انتیس بھولند اور برف پوش چوٹیاں کیٹو کے مناظر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روایتی یہ خجرہ پاس جو شہرہ کرکرم کے ذریعے باکستان اور کیٹو کا ایک سار پرچم بھی لہر آرہا ہے ہمارا پیارا پرچم حوالدار لالک جان شہید کا تعلق اسی علاقے سے خنجرہ پاس کی جلگ بھی آپ پرچم کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ باب خیبر خیبر پختون خان کا فلوٹ خطہ ہے دلیروں کا شجاعت کی مثالوں کا جان بازوں کا منم خیستہ خیستہ خارونا شتہ دیں خود پٹولو باندے بر دیکھنا پیخور کو پیخور دیکھنا خٹک ڈانس کا خوبصورت مظاہرہ آپ نے دیکھا گوتم گھد بھد کا مجسمہ اس علاقے کی قدیم تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آپ قلم کو دیکھ رہے ہیں اسطارہ اور علامت کے طور پر کہ یہ علاقہ جو کہ دہشتگردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے پاک فوش کے کامیاب آپریشنز کے بعد اب یہاں علم کا نور پھیل رہا ہے جس سے اس علاقے میں امن کی خوشیوں کی افخاص بزانے جنہی ہے خٹک ڈانس اس کی پہچان خیبر خوشیوں خطفلوٹ باج دریاؤں کی سرزمین پنجاب بنجاب بھنگڑا ڈالتے ہوئے یہ پنجابی آپ کے سامنے خوشیوں کی کٹائی کے موسم میں اس پوشی کو پیش کر رہے ہیں جو ہر کسان کو حاصل ہوئے ہیں اور اس پلوٹ پر پنجاب کی ثقافت کے ساتھ ساتھ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف ایسے خوبصورت ناغذر دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق ہماری شاندار برسے سے ہے سلمانوں کا فنی تعمیر جو کہ شاہید قلعے کی صورت میں ہے آپ اس کی طرف دیکھیں گے گول کی تاب شاہید قلعے کا موڈل پاکستان آتا ہوا کشیر دہار لوگ کی تاب ڈھول کو پنجاب کی ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے اور ڈھول کی تھاپ پر ناشنا اور ڈانس کرنا پنجابیوں کے لیے اپنے جشن کا اپنے خوشی کا اظہار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے مجھو مہران منجھی جان سندھ کی تہذیب و ثقافت کا منظر سندھ کا باب الاسلام کے نام کو جانے جانے والی صوفیہ کرام کی ادھر جس کے فلوٹ پہ سندھ جانے والی سچل سرمست کے ہزار کا موڈل اب سندھ واہا والماروح ہے سچل سرمست راہ کا درگا رازہ شریف علیہ خیرقر میں ہواکتی ہے اور اس کے ساتھ خائدازن فلیگ سٹاف ہاؤس جو کے شاہرہ ایک سسل کراچی پہ واقعہ علشان تھیلے پتنوں سے بنی دو منزلہ عمارت تھے جس کو اب ایک درجہ حاصل ہمارے پرسکار چوم رائی دھری گھر ہے آپ کے سامنے زن کے سہرائی لاکھوں پاسٹوپ پر سہرائی گھر میں اس طرح کی گھر بنائی جاتا ہے سچل سرمست کا قلمی نام سچل تھا جس کے معنی سچا ہے اور ایک پیروکاروں کو سرمست کہہ کر پکارتے تھے جس کے معنی وجد میں رہنے والا اس طرح وہ سچل سرمست کے نام سے مشہور ہو حاضرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے آج کی سپریڈ میں خواتین و حضرات آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن اور پاکستان نیوی کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل محمد خلیل ڈار جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں میجر جنرل محمد خلیل ڈار نے انیس سو ستاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا کمانڈ انڈ سٹاف کالیج کوئیٹا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ تحصیل میجر جنرل محمد خلیل ڈار فلائنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں فورس ملٹیپلائر آم کوئک ریکشن فورس آرمی ایوییشن کا کردار جنگ اور امن دونوں میں یکسہ اہمیت کا حامل ہے آج کے فلائنگ پاسٹ میں آرمی ایوییشن کے انیس ہیلیکاپٹر شامل ہیں جن میں کوبرا گنشپ فینک بیلفور وان ٹو پیوما اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر شامل ہیں جن میں سے بیشتر کا تعلق وان او ون آرمی ایوییشن گروپ سے ہے جس کی قیادت برگیڈیر ناصر منظور ملک کر رہے ہیں خواتین وزرات سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اشدر شولہ فشاں فضاؤں میں حیبت کی جلغار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق اکتس آرمی ایوییشن کومبیٹ سکارڈن سے ہے دہ سپرٹ آف اٹیک آن ایوری تین جن کا موٹو ہے تین ہیلیکاپٹرز پر مشتمل کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز فارمیشن کی قیادت لیفٹن کنل احمد سلیمان کر رہے ہیں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز دن اور رات میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضربع ازم میں ان کا قلیدی کردار رہا پاکستان آرمی ایوییشن نے اب دیکھ سکتے ہیں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز جن کا تعلق اکتیس کومبیٹ ایوییشن سکارڈن سے ہے دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت تین سو فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن لیفٹن کنل احمد سلیمان اس فارمیشن کی قیادت کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور آپریشن ضربع ازم میں ان کا قلیدی گردار رہا ہے جن کا موٹو ہے ماتز اور رکیتن ہے اپنا زرگ س proزی با ریئی اسے کے لیے ماتز خوز تینکہ ہیلیک گاپٹرز ڈی دیگاپٹرز سیلیس فینک ہیلیکاپٹرز جس کی قیادت کرنل آسیت سرفراس جن کا تعلق 21 کوک ریاکشن سکارڈن سے ہے فینک ہیلیکاپٹرز وی اون دا نائٹ کا موٹو لیے بیل 412 کی فارمیشن سکائی ریڈرز 25 ایر سالس کارڈن رات اور دن میں آپریشنز کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نکل حمل کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس فارمیشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد یاسر تفیل کر رہے ہیں پچھلے دو برس میں پاکستان آرمی ایوییشن نے انتہائی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ تین پوما ہیلیکاپٹرز ان کا تعلق 28 آرمی ایوییشن سکارڈن سے ہے جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل زریعہ گل راؤ کر رہے ہیں ہیلیکاپٹر میں بیک وقت 16 مسلح سپاہی سوار ہو سکتے ہیں اس سوپ ہیلیکاپٹر کی خصوصیات میں فوری نقل و حمل راست پہنچانا اور امدادی کاروائیاں شامل ہیں اور اسی بنا پر اسے آپریشنل میزان اور آپریشن ضرب عزب میں منفرد حیثیت حاصل رہی ہے اور اب آپ کی سکرین پر ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز رات کی تاریخی میں بھی پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان آرمی ایوییشن کے ٹرانسپورٹ فریق میں نمائی حیثیت رکھتے ہیں اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ خالد یاکوب ایوان کمانڈنگ آفیسر پاکستان نیوی کے ہیلیکاپٹر زولو نائنرز جن کا تعلق دو سو بائیس سکوارڈن سے ہے کیپٹن زاہید فاروق پاکستان نیوی کی قیادت میں ازمن الشہدہ کنارہ لیے یہ سٹیٹ آف دہ آرٹ ہائی سپیڈ ہیلیکاپٹرز دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں انٹی سب میرین، ٹوپیڈوز اور ڈیپ چارجز کے علاوہ ڈیپ سونرز اور ان سے متعلقہ ایویکان سے لیس زولو نائنرز، انٹی سب میرین آپریشن اور سمندری حدود کی موستر نگرانی پر مامور دشمن کی آبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں میجر جنرل محمد خلیف ڈار آج کے اس پلائے پاسٹ کی قیادت کر رہے تھے انہیں ہیلیکاپٹرز میں سے بیشتر تعلق وانوان آرمی ایویشن گروپ سے ہیں جس کی قیادت اور آپ دیکھ سکتے ہیں سپی کرتے ہوئے یہ نوجوان جن کا تعلق سپیشل سرویس گروپ سے ہے سفید لباس میں ملبوس یہ نوجوان سیاچن میں آپریشن چمک کی یاد دلاتے ہوئے اس ٹیکنیک میں شامل سپیشل سرویس گروپ کے جوان سلنگ کے ذریعے ہیلیکاپٹرز سے لٹکے ہوئے اس دستے کی کمانڈ میجر علی ارشد میں نحاس کر رہے ہیں اور آپ ان کے نیچے دیکھ سکتے ہیں غوتہ خوری کے جدید علات پینے اس ایس جی کے فراگمن اس آپریشن کی کامیابی پائلٹ کی مہارت اور سپی کرنے والے جوانوں کی بہادری میں پنہا ہے ان غوتہ خوروں کی قیادت کیپٹن علی امجد کر رہے ہیں غوتہ خوری کے جدید علات پینے کیپٹن علی امجد اور اس ٹیکنیک کو ایسے علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہیلی لینڈنگ نہیں ہو سکتی اس کے لئے انتہائی مہارت کی ضرورت ہائی آلٹیچوٹ گیئر پینے ایس ایس جی کے نوجوان پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے سموک آئیڈنٹیفیکیشن کے لئے پہچان کے لئے جو گرین اور وائٹ سموک ہم دیکھتے ہیں دراصل یہ پہچان ہے فراگمن اور جو ہائی آلٹیچوٹ گیئر پینے ہوئے سفید لباس پہنے جو ہمارے ایس ایس جی کے جوان ہیں خواتین و حضرات آپ سے کچھ دیر میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا جائے گا محزیز خواتین و حضرات ہلیکاپٹرز کے فلائی پاسٹ کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان کی شیر دل ٹیم کا مظاہرہ جو یقیناً آپ کو مصور کر دے گا مظاہرے کے دوران آپ لوگ شیر دل ٹیم کی گفتگو براہراس سپیکر پر سن سکیں گے لیڈیز اور جنتلمنہ بیوری دسپلی ایرو بیٹکس بیشیر دلز بریف ہارٹ فرمیشن افور تی تی سیون اے ایرکرافت بل پر فرمیشن ایرکرز ہوریزونٹل بوم بسٹ اوہرہ دی مینیو بل سکتا ہے ریڈیو کالس بیشن بل سکتا ہے اور وہ خواتین و حضرات بریف ہارٹ فرمیشن افق پہ رنگ بگھرتی پریڈ وینیو کے انسامنے سے نمودار ہو رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے چاروں بریف ہارٹ وینگ کمانڈر احمر زیا اسکولیڈر عمر اسکولیڈر احتشام اور اسکولیڈر ارباب حسین پریڈ وینیو کے این اوپر رنگ گھرتے ہوئے منتخل ہوئے اور یہ ریلیز موک کی کال کے ساتھ ہی پریڈ وینیو کے این سامنے افق پر رنگ بکھرنا شروع ہوئے جو غم ماضی ہے اس بات کی کہ پاک فضائیہ کے شیر دل پریڈ وینیو کے جانے بڑھ رہے ہیں پولنگ اپ پولنگ اپ ناو شیر دل ایک انڈ نائن پیل آف ناو اور یہ خواتین و حضرات تین شیر دل انتہائی دل کشنداز میں فورمیشن سے الگ ہوئے جبکہ چھے تیارے ڈیلٹا فورمیشن میں لوپ دل ایک انڈ رہے ہیں اجرے کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں شاہین ہوں اقاب ہوں بے میس لو لا جواب کو کاف کو اور اب پریڈ وینیو کے دائیں ہو جائیں بائیں جانب نگاہ دوڑاییے دو کیٹ تیارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرس ٹراؤس منوور کے لیے تیزی سے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے کرس ٹراؤس منوور کا خوبصورت منظر اس دینجرس منوور پریڈ وینیو کی اوپر چکھر لگاتے ہوئے یہ دونوں تیار ہیں ایک پردابہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرس ٹراؤس منوور تیزی سے پریڈ وینیو کی اوپر چکر لگاتے ہیں اورہاں آنا خوبصورت منوور وہیں گے پر فرمانے کے گیراتے ہیں کبھی پریڈ وینیو کی رکھو پارید میں لیو کتاین جانب تقریباً پر 35 درزہ زیادی پر ایسی دل پیوازے ہیں نظر ہے کہ نظر ہی نظر ہے پر مرمائیٹنی پر رایٹے ہیں پارید میں پر ریمی ہے سکان لیڈر علی غوث سکان لیڈر شویب بابری پر ریمی ہے پر ریمی ہے سکان لیڈر اکیب میرچر سکان لیڈر فہد بابر رونگ اٹھ پر رونگ اٹھ پر روید پر ریمی ہے اور یہ پل اپ کی کول کے ساتھ ہی چھے کے چھے تیارے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب لیے بلند ہو رہے ہیں قائد کے فرمان اتحاد تنظیم یقین محکم کی عملی تصویر بنے after the loop the shaitals will perform a steep turn to the right during which they will change formation from delta to double power right turning right کی کول اور اس کے ساتھ ہی اب یہ چھے تیارے دائیں جانب مڑ رہے ہیں اور یہ خواتین و حضرات شیردل لیڈر کا اشارہ سوچ پوزیشن کا اور آپ نہیں سکتے ہیں کہ اسکولیڈر بہار اور اسکولیڈر بابری اپنے اپنے تیاروں کو صحیح دی کے ساتھ اندر کی طرف سرکاتے ہوئے پوزیشن تبدیل کر چکے ہیں شیردل اب دابت ہیرو ہیڈ فورمیشن میں پرواز کر رہی ہے پریو وینیو کے اوپر ایک سٹیپ ٹن کا ایک اور منظر پریو وینیو کے پیچھے سے آتے ہوئے کے تیارہ آپ کے سامنے سٹیپ ٹن کا بزارہ کرے گا relatingкая ساتھ انگle میں بہت انگیوں پول آؤٹ فم دی ڈائیو انٹو دی ڈائیو شیردل سیون ایک ڈائیو تیارے تو ایک مرتبہ پھر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اس کو لڈر تیمور سلامی کی چھے موترے کے اوپر سے گذر رہے ہیں شیردل سپوک آن گو اور اسی اصلاح میں شیردل ٹیم کے چھے تیارے اپنے اگلے مظاہرے کے لئے پوزیشن لے چکے ہیں اس مرتبہ آپ کے سامنے یہ تیارے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کرے گے پریڈ وینیو کے باہر جانب سے آتے ہوئے فضا میں رنگ پکھیڑتے شیردل ٹیم بہت سانی دیکھی جا رولنگ آؤٹ ستان بائی فرکول آؤٹ پول آؤٹ پول آؤٹ پول آؤٹ ناو لیڈیس ان جنت snapshot شیردل بھی کچھے پر فورمی بیرل رول ایک بیرل رول کا شرکہ بنید ہے سانسے پہنی آؤٹ گو شیردل بھی کچھے پیچھے ویڈل سانسے پہنے بیرل رول کا مظاہرہ ختم ہوا اور ایک مرتبہ پھر سٹیف ٹن کے دوران شیردل اپنی شکل تبدیل کریں گے اور یہ سوچ پوزیشن کی کور اور آپ یہ سکتے ہیں کہ بیرونی تیارے ایک پر سرکتے ہوئے دائیں اور بائیں جانے بھوئے اور شیئرے لیٹن نائن اور اپنے نکاح اٹھائیے پریڈ وینیو کے این سامنے افق پر کہ پاک فضائی ہے کہ دو کیٹ سیارے شاہین بریک ملوور کے لیے پریڈ وینیو کی جانے بڑھ رہے ہیں ان تیاروں کو اسکولیٹر عثمان توفیق اور اسکولیٹر فرحان رانہ اڑا رہے ہیں اور یہ سموک آن کی کھول اور افق پر بگھرتے ہوئے رنگ بہ آسان ہی دیکھے گا سکتے ہیں اسکولیٹر عثمان توفیق اور فرحان رانہ تیل جی سے اپنے کیٹ تیاروں کو پریڈ وینیو کی جانے بڑھاتے ہوئے اور یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر ٹرن کرتے ہوئے دل دہلا دنوالا شاہین بریک مانوبر اور اسی پس منظر میں خواتین و حضرات شیر دل ٹیم اپنے آخری مظاہرے کے لئے بڑھ رہی ہے اپنے الویدائی مظاہرے کے لئے بلند ہوتی ہوئی پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم اور یہ بامبرز کی کال اور اس کے ساتھ ہی یہ چھے کے چھے تیارے فضا میں رنگ بکھیرتے ہوئے مختلف سمتوں میں بکھر گئے خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانن بگروں اور فضاؤں میں میں ایک نور کی مانن خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں بیرونی انحصار کم کر کے خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روپ دھار چکا ہے یہ اہم قومی کامیابی پاک فضائیہ کے انجینئروں کے جذبہ حب الوطنی اور شبان اروز محنت کا سمر ہے لیڈیز اور جنتلمن جی ایف سیونٹین is a multi-roll fighter aircraft of modern era which is equipped with airborne radar beyond visual range missiles air to ground weapons and anti-surface missiles for employment in sea حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم اور کتنے حسی وفق سے حویدہ ہوا ہے تو قباطین و حضرات پاک فضائیہ کا جی ایف سیونٹین تنڈر تیارہ لیڈیز اور جنتلمن which would be a half Cuban aid from the left side ایک ری پوزیشن ٹین کے بعد آپ half Cuban aid کا مظاہرہ دیکھیں گے جس میں بن کمانڈر مزہ سر اسلام آٹھ کے ہنسے کی آدھی شکل بنا رہے ہیں لیڈیز اور جنتلمن the aircraft once again adjusting itself for the next maneuver which would be a half Cuban aid from the front ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے کے اجاز دیکھئے لطف و کرم اتائے رب کارساز دیکھئے تھنڈر کی آسمان میں پرواز دیکھئے اور پریڈ وینیو کے سامنے سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر یاسر مدسر ایک half Cuban aid کے لیے بلند ہو رہے ہیں اور اتہائی دلکش انداز میں فضا میں خمکو میں بکھرتے پورے جذب و مستی اور سرور کے ساتھ ونگ کمانڈر یاسر مدسر اسلام اپنے فن کا مظاہرہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں دیریز ان جنتلمن دی ایرکرافٹ is now once again adjusting for the next maneuver and it would now display the inverted flying in front of you انتہائی کم بلندی پر inverted flying کرنا انتہائی مہارت کا متقاضی ہے ذرا سی غلطی پائلٹ کے لیے جان لے وہاں ثابت ہو سکتی ہے پریڈ وینیو کے باہر جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر یاسر inverted flying کا دل دہلا دینے والا مظاہرہ پیش کریں گے اور یہ خواتین و حضرات موت اور زیز کے مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے ونگ کمانڈر یاسر مدسر اسلام لیڈیز و جنٹلیمین لہو دی ایک راپٹ is once again pulling up and re-adjusting for the next maneuver which would be a thunderturn تہرتہ نہیں کاروانے وجود کہ ہر لہزہ ہے تازہ شانے وجود اور اب پرےڈ وینیو کتاہین جانب سے آتے ہوئے تھنڈر ٹرن کا مظاہرہ جس میں یہ تیارہ پرےڈ وینیو کے این اوپر اپنی پوری گھن گرج سے ایس کے اند سے کی شکل بنائے گا اور یہ آپ کے سامنے خواتین و عزرات تھنڈر ٹرن کا مظاہرہ اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بیرل رول کا مظاہرہ 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 عشق کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ حلق آفاق میں گرمی محفل ہے وہ اور اپریڈ بنیو کے نائے جانے سے آتے ہوئے آپ جیF 17 کی انتہائی کم رفتار پہ پرواز کرنے کی صلاحیت کا مشاہدہ کریں گے جسے ہائی ایلفہ پاس کہا جاتا ہے اور انجین کی پوری گھنگرج اشارہ ہے اس بات کا کہ تیار آپ نے انجین کے دور پہ سکتو پر اکراہ ہے جسے فضائی اسطلاح میں مسل کلائم کہا جاتا ہے لیڈیز این جنٹلمن ناؤ ڈی ایرکرافٹ is adjusting for the final maneuver of its display today which is the vertical roll دل مرتضی سوز سدیر دے اور پریڈ بینیوں کے سامنے سے آتے ہوئے بن کمانڈر یاسر مدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مظاہرے کے لیے پر تول رہے ہیں اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے ورٹیکل رونز کا خوبصورت کو ظاہرہ ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور خواتین و حضرات دائیں جانب افق میں نگاہ اٹھائیے کہ پاک فضایہ کا وہ تیارہ آ رہا ہے جس کے سبب بلک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نینگ نہیں آتی جی ہاں خواتین و حضرات آپ کے برپور تعلیوں میں پاک فضایہ کا ایف سولہ تیارہ ایف سولہ تیارے کو نمبر لائن سکونڈ کے آفسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر آسف راجہ اڑا رہے ہیں جہاں اور سلامی کی چب اترے کے آئین او پر آپ مشاہدہ کر سکیں گے ایف سکس ٹیم کی میکسیم ریٹ ترن کیپیبلیٹی کا مزاہرہ ریڈیز اور جنٹلمنٹ ایف سولہ تیارے کیپیبلیٹی کا مزاہرہ میکسیم ریٹ ترن پریڈ بینیو کے ایل او پر گیف سولہ تیارہ میکسیم ریٹ ترن مکمل کرتے ہوئے شراب کوہن پھر پلا ساکیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا پریڈ بینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے آپ کے سامنے اب ایک مرتبہ پھر ایک لوپ کا منزہ لیڈیز اور جنٹلمنٹ the aircraft is now performing a loop نمبر نائن سکارڈن پاک فضائیہ کسب سے پرانا اور صفحہ اول کا سکارڈن ہے جو اپنی جنگی خدمات کے لحاظ سے ایک درخشاں تاریخ کا حامل ہے اسکارڈن کے ساتھ اسکارڈن کمانڈر پاک فضائیہ کے سربراہ رہ چکے ہیں اور اب پریڈ وینیو کے بائے جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر آسیم راجہ کیوبن ایٹ کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کیوبن ایٹ کا پہلا حصہ مکمل ہوا اور اب دوسرے حصے کو مکمل کرنے کے لیے وینیو کمانڈر آسیم راجہ فضائیہ میں بلند ہو رہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رزم ہو یا بزم ہو باک بل باک باک lays and gentlemen where the F-16 aircraft flies faster than the speed of sound at the same time the aircraft has the capability to fly at a very slow speed the aircraft is now adjusting to perform the high alpha pass in front of you جی ایف سیونٹین کی طرح ایف سولہ تیارہ بھی انتہائی کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی صلاحیت کا مظاہرہ ونگ کمانڈر آسف راجہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پریڈ وینیو کے دان جانب سے آتے ہوئے high alpha pass آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ تیاری کی رفتار بتدریج کم ہو رہی ہے لیڈیز این جنٹلمن آفر ڈی ہائی الفا پاس دی ایرکرافت وڈ آلسو ڈیمونسٹریٹ مسل کلائم ہائی الفا پاس کے اختتام پر پوری گھنگرج کے ساتھ یہ تیارہ فضا میں انجن کے زور پر بلند ہوگا اور آپ ایک مسل کلائم کا مظاہرہ بھی دیکھیں گے اور یہ خواہ تینو حضرات پریڈ وینیو کے این اوپر فضا میں سفید چاننی بکھیرتا پاک فضائیہ قائف سولہ تیارہ سلامی کے چبوترے کے اوپر سے گزر رہا ہے لیڈیز این جنٹلمن ڈیمونسٹریشن اف مسل کلائم بی ایف سکسٹین ایرکرافت ناو ایرکرافت اس ایڈیسٹنگ فر دیسپلی روی ہے ویڈیز ایرکرافت اس دیسپلی روی ہے یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیلگوں آسمہ دے کرانا وہ خواہ تینو درات پریڈ وینیو کے این سامنے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نیچی پرواز کرتے ہوئے وین کمانڈر آسم راجہ اپنے آخری ملوور کے لیے پریڈ وینیو کے این سامنے سے پرواز کر رہے ہیں اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے قوم کون وزہ کہتے ہوئے وین کمانڈر آسم راجہ یہ فضا میں کمکو میں بکھیرتا پاک فضائیہ کے افسولہ تیارہ اسلام آباد کی فضاؤں میں گم ہو رہا ہے بہن کمانڈر آسم راجہ کی ولول آنگیز پرواز کے ساتھ ہی اسلام آباد کی فضاؤں کے مسلے پر پاک فضائیہ کے شاہینوں کی نواز عشق اپنے اختتاموں کو پہنچے بہت شکریہ گروپ کیپٹن احمد رزا اور سکورڈن لیڈر اسمان شاہد حوصلے تیراک ہیں یہ سمندر نے کہا میری وصصت سے زیادہ جن کا اپنا دل بڑا اپنی مٹی کے لیے پانیوں پہ چل پڑا یہ سمندر اہل دل کو بھوند ہے اے وطن تیرے بہر محفوظ ہیں اے وطن تیرے لیے اپنا لہو تیری حرمت کے لیے اپنا جنو حوصلے تیراک ہیں اور نیا ہے ولولا بجھ نہ پائے جو جلا آئے دیا پانیوں کے دل میں ہم اترے ہوئے اس چمن کے پھول سب نکھرے ہوئے مانگتے کب ہیں وفاؤں کا سلا حوصلے تیراک اور آپ سے کچھ دیر میں تینوں مسلح افواش کے سپیشل سرویس گروپ ایس ایس جی کے سکائی ڈائیورز فری فال کا مظاہرہ کریں گے سی ون تھرٹی میں سوار فری فال جم کا مظاہرہ کریں گے پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی ایگل ٹیم اور سب نگاہیں آسمان کی جانب اور کیمرمن بھی سی ون تھرٹی تیارے کو آپ کیلئے اسکرین پر پیش کریں گے اور یہ دیکھئے کہ افق پہ دیکھو دعا ہے کیسا یہ کون آیا ہے چھا گیا ہے وطن سے اپنی وفا کا نعرہ فضاؤں کو پھر سنا گیا ہے وطن کو جب بھی پڑی ضرورت فضا میں تاریخ لکھی ہے ہم نے ہمارے ماضی کا ہر قصیدہ نشان منزل کو پا گیا ہے فضا کی رکھوالی ہم کریں گے قسم ہے عرض وطن کی یہی عقیدہ یہی لگن ہے جو ہم کو جینا سکھا گیا ونگ کمانڈر قیمون حسن اس سی ون تھرٹی کے پائلٹ ہے دا سزار بھوٹ کی بلندی سے اور پاکستان آرمی کی جوایات کے این مطابق پاکستان اور آرمی کے آفیسرز ہمیشہ اپنے جوانے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج کے اس فلائی پاسٹی کیادر جنرل آفیسر کمانڈنگ پیشل سیروس گروپ میجر جنرل تاہید مسود بھٹا خواتینوں حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں مرٹی کلر کا پیرا شوٹ پہلے قضا میں موسیق قضا کے رنگ بکھیرتے سپیشل سروس گروپ کے یہ جوان جن کا تعلق پاکستان آرمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سیگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم سے ہے کل تیرا سکائی ڈائیورس آج کے اس فری فال کے مظاہرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دلچسپ اور کتنا مشکل اور خطرناک ہے نہ صرف خوصلار لگن بلکہ بہترین ذہنی اور جسمانی تربیت اور ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے ایک سو نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے ان جمپرز کی اور ایس ایس جی کے ڈائیورس رات کے وقت پچیس ہزار فوٹ کی بلندی سے چلانگ لگا کر دشمن کے علاقے میں پچیس کلومیٹر ہوائی نفوس کر کے ایک سے دو گھنٹے میں اپنا حدف تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سکارڈر لیڈر نئی محمد جن کا تعلق پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم سے ہے آج کے اور یہ خوبصورت لینڈنگ باکمال پاکستان شہباز ٹیم کے ممبر کیپٹن حماد خان آوان حاضرین کی ایک رسیب قداد موجود ہے اور ایک اور پیرا ٹروپر جن کا تعلق پاکستان آرمی کی شہباز ٹیم سے ہے پاکستان آرمی کے جامباز سیاہ بردی میں ملکوس ہے جو آپ کے سامنے لینڈنگ کرتے آپ کو نظر آرہے ہیں پاکستان ائر فورس کے جامباز نیلی جبکہ پاکستان نیوی سفید یونیفارم میں ملکوس ہے پاکستان کا فائنل اپروش بنا رہے ہیں لینڈ کرنے کے لیے اور خوبصورت پیش آورانہ مہارت کا بہترین ثبوت اور عملی نمونہ پاکستان کا سبز ہلالی برچم خضاؤں میں لہراتے ہوئے اور یہ منٹی کلر کے پیرا شوٹ کے ساتھ اس وقت تو یہ رنگ برنگی پیرا شوٹ خضا میں قوسو قضا بکھیر رہی ہیں لیکن دشمن کی جاریت جب چیلنج بن جائے تو یہ رنگ برنگ پیرا شوٹ کیموفلاج ہو جاتی ہیں اور پھر یہ دشمن پر غفلت میں اتر کر ایک اور کام ہے آپ لینڈنگ ایک ساپ لینڈنگ چیف افامی سٹاف اور یہ پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم کے ممبر نیلی بردی میں ملبوس پاکستان شہکور کی ٹیم پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم کے جانباس کمال لینڈنگ کرتے ہیں پاکستان ائر فورس کی شاہ پر ٹیم کے ممبر اور خوبصورت اپروچ اور لینڈنگ چیف افامی سٹاف کمیٹی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا بردوشی اور ہوا بردوش ہونا ہمیشہ ایک لہار سفید وردی میں ملبوس سی ایگل ٹیم کے ممبر بہت سمودھ لینڈنگ امکی بھی سورت لینڈنگ ہم اسی طرح اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے رہیں روشن چہرے مسکراتے رہیں ماشاءاللہ ساؤت افیقر نیشنل ڈیفنس فورس کے چیف جینرل سولی زیچاریہ آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہیں اور مختلف ریجمنٹ کے جھنڈے اور حاضرین کی ایک قصیب تعداد آج کے اس یوم پاکستان پریڈ میں شامل جیسا کہ آپ کو پرانے بھی بتایا تھا مزیز خاتین حضرہ کہ پاکستان ائر فورس کے جو جہنباز ہیں وہ نیلی پاکستان نیلی کے سفید جبکہ پاکستان آمی کے جہنباز سیاہ والتی میں ملکوس ہیں حاضرین کی ایک بہت بڑی تعداد اور ابھی آپ ان پری فال جمپرز جو ہیں ان کو اسیمبل ہوتے ہوئے دیکھیں گے سلامی کی شبوت ویکن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آمی کی شہباز ٹیم پاکستان نیوی کی سی اگل ٹیم اور پاکستان ائر فورس کی شہفر ٹیم کے ممبران جو فری فال کے مظاہرے کے بعد پاکستان کا سب سلالی پرچم پیش کیا جائے گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان جناب ممنون حسین کو برگیڈیر آدل رحمانی پاکستان کا سب سلالی پرچم پیش کریں گے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل طائر مسعود بھٹا پاکستان کا سب سلالی پرچم تھامے اور یہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان جن کو آج پرچم پیش کریں گے اور خواتین وزرات صدر اسلامی جمہور پاکستان پاکستان کا سب سلالی پرچم میجر جنرل طاہر مسعود بھٹا نے انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ چوم کر یہ پرچم صدر پاکستان کے حوالے کیا اور اب صدر پاکستان جنرل امنون حسین برگیڈیر آدل رحمانی پاکستان آرمی شہباز ٹیم کے ممبر اور کرنل فیصل قیوم جن کا تعلق جرابت پوش پاکستان آمی سے ہے میجر آبت پوش کیپٹن حماد صبدار مذر حوالتان اتیاز پاکستان آمی شہباز ٹیم کے ممبر اور سپائی مذر سے مصافحہ کر رہے ہیں صدر پاکستان اس وقت پاک بہریہ کے سی ایگل ٹیم کے ممبران لفٹ کمانڈر رزاک سفید وردی و ملبوس اسمت اللہ سکارڈ لیڈر نئی مکرم جن کا تعلق پاکستان ری فورس کی شاہ پر ٹیم سے ہے اور اب صدر پاکستان فری فال دائیبر کے ساتھ ملاقات کے بات تشریف لا رہے ہیں سلامی کے چمدرے کی جانب ان کے ساتھ موجود ہیں جنرل آفٹر کمانڈنگ اس اس جی میجرل تائر مسعود بھٹا سلامی کے چمدرے پر موجود ہیں وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان مصر لا فواج کی سربراہان سلامی کے چمدرے پاکستان سلامی کے چمدرے پاکستان اور اب مختلف سکولوں کے طلبہ و طلبات پاکستان کے سٹار رہت فتیلی خان کے ساتھ مل کر بطن سے محبت اور اظہار یک جہتی کے لیے قومی نغمیں پیش کریں گے بلبلوں کی چہکار نئی سبھ نیا عزب ہمت ولولا جذبہ تن تنہ پاکستان کا روشن مستقبل قائد کا خواب اقبال کے شاہین ہواتین و حضرات قوم کے مہمار تمہاری سوچ سہراؤں میں پھول اگائے گی اور اسی احساس کے ساتھ تم ایک باہوصلہ انسان بنوگے اے میرے بچوں جاؤں آگے بڑھو تمہاری سہر کی روشنی پر کبھی شام کے سائے نہ منٹلائیں تم ہی قوم کے ہیرو ہو تم ہی کل کے مالک میری قوم کے بچوں جاؤں آگے بڑھو خدا کرے تمہاری راہیں ہمیشہ روشن رہیں میری قوم کے بچوں اسلاف کی پیروی شرطے لازم ہیں جاؤں آگے بڑھو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے اس چمن کے پھولوں پہ رنگ و آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا ارز پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا خواتین و حضرات مختلف سکولوں کے بچے آئی ایس پی آر کے گانوں پر راحت فتح علی خان کے ساتھ پاکستان کی سطافت کی نمائنگی کر رہے ہیں یہ بچے مختلف لباس پہنے ہوئے ہمارے کاروسوبوں کی اور راحت فتح علی خان ساتھ راحت فتح علی خان ان کے ساتھ ہوں گے اور پھر یہ بچے خوبصورت ملی نقمیں پیش کریں گے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو برگو بار کی صورت دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو میرے کاروان ہم تھے روح کاروان تم ہو ہم تو صرف انواں تھے اصل داستان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا اسمبل کر چکے ہیں سلامی کی جبوتھے کے این سامنے آپ اکس دیکھ سکتے ہیں ہماری ثقافت کا پاکستانی ثقافت کا موسیقی 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 میرا نام پاکستان میرا کا Republic میرا نام پاکستان میرا کا پاکستان تو آغاز میرا تو انجام میرا ایک رہنا یہی کہنا پاکستان ہم سب کا جو بھی ہو آخر دن ہو جاتا ہے اندھیرے کا پورا انجام ہے دھڑکا ہے جو دل تجھ پہ میرے وطن ہر اس دل کو سلام ہے ہر دم میں ہوں تیرا ہر رشتہ تو میرا ایک رہنا یہی کہنا پاکستان ہم سب کا ہم سب کا ہم سب کا پاکستان ہم سب کا 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 پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پانیشنان موسیقی کچھ سے وفا کی قسمیں اٹھائیں بعدہ کیا ہے پورے دل سے جان بھی دینی پڑی تو جاؤں ہم دیں گے لڑیں گے ہر مشکل سے مل کر ہم چلیں گے مل کر ہم بڑھیں گے ایک رہنا یہی کہنا پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان صدر اسلامی جمہور پاکستان جناب ممنون حسین، وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا، نشان امتیاز ملٹری ان پیارے بچوں سے ملنے کے لیے اور ان کا حوصلہ وڑھانے کے لیے ان کے درمیان یہ بچے ہمارے مستقبل کی امین، ایک امید کی کرن اور ان بچوں کے چہروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوشی آیا ہے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان اور راحت فتح علی خان سے مصافہ کر رہے ہیں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان خوشی کے ولولے کے اور محبت کے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں خاتین وزیراعظم اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ افریکن نیشنل ڈیفینس فورس کے چیف جنرل سولی زچاریہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل سحیل امان نشان امتیاز ملٹری وزیر دفاع اور انتہائی خوبصورت مناظر ہیں اس وقت پریڈ گراؤنڈ کے مختلف سکولوں کے بچوں کے درمیان موجود ہیں صدر اسلامی جمہوری پاکستان وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان مسلح فاج کے سربراہان وزیر دفاع چیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساؤتھ افریکن نیشنل ڈیفینس فورس کے چیف اور ان بچوں کی ٹیچز بھی بہت وجہ طور پر مبارک بات کی مستحق شوانہ روز محنت اس دن کے لیے یوم پاکستان کے لیے اس خوبصورت پرفارمنس کو انتہائیار کیا یہ بچوں کی بڑی یادوں میں رہتا ہے خاتین وزیراعظم بلکل پیپریشن ہے لباس کی پھر اس کی نمائندگی کرنا پاکستان کی اور سربراہان مملکت کی طرف سے اس طرح سے ایک جیسٹر ایک صورت انداز ان کی حاصلہ وزائی کے لیے یہ یقینی طور پر بچوں کے دل میں جذبہ حب الوطنی کو اور تقویت دیتا ہے اور یہ وہ احساس ہے جو ہر پاکستانی کا خاصہ ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرِ وقارِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا عوجِ کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی و بان نہ آمین سم آمین خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ اسلام آباد سے مسلح فاج کی مشترکہ یوم پاکستان پریٹ سے لیفرنٹ کارنل محمد شفیق ملک اپنے ساتھی کمینٹیٹرز فرا سادیا نور الحسن اور سادیا ستار کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتا ہے اللہ حافظ اومی سفر کے ستر ساتھ پاکستان ہم سب کا ہم سب کا پاکستان پاکستان ہمارے اباوجداد کی انتق محنت اور قربانیوں کا ایک خوبصورت انعام ہے الحمدللہ ہمارا مستقبل روشن ہے پاکستان بے مثال ہے بے مثال ہوگا اور ہر پاکستانی خوشحال ہوگا انشاءاللہ ہم سب کا پاکستان پاکستان پہندہ باد ہمارے عالم کے لیے پاکستان کا اپنا ایک نام اور مقام ہے جس کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فقر ہے ہم سب کا پاکستان پاکستان ہم سب کا ہم سب کا پاکستان ہم سب کا ہم سب کا پاکستان ہم سب کا دیس مارس انیس سو چالیس کو ہم نے پاکستان بنانے کا احد کیا ہم کامیاب ہوئے آئیے آج پھر احد کریں کہ ہم پاکستان کو پسادیوں سے پاک کریں گے کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان ہم سب کا پاکستان ہم سب کا ہم سب کا ہم سب کا آئیے ہم تجدید احد کریں کہ ہم مادر وطن کے خلاف ہونے والی تمام اندرونی اور بیرونی سادشیوں کا برپور مقابلہ کریں گے ہم سب کا پاکستان ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک ایک لمحہ اور قوم کی امیدوں پہ ہمیشہ پورا اتھریں گے کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان افواج ہے پاکستان اور پاکستانی قوم پاکستان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم سب کا پاکستان کا پاکستان آئیں ہم سب مل کر ان تمام لوگوں کو جن کی جدو جہد نے پاکستان کو ترقی دی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں اور جنہوں نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کیا ان سب کو خراج تحسین پیش کریں ہم سب نے مل کر پاکستان کو وزیراعظم یا نواز شریف کی قیادت میں ایک بھرتا ہوا ایک بھرتا ہوا پاکستان بنانا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ترقی کا یہ سفر اب رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے